اسلام علیکم ویلکم ٹو یو اون چینل کہانین رسٹرز آج جو نوول میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں ہوں اس کا نام ہے عذاب بنے گلاب اس کی رائٹر ہیں سرنین آرزو چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب عید کی آمد آمد تھی اس کے سر پر کاموں کا ڈھیر آ پڑا تھا وہ صبح سے کام شروع کرتی تو شام تک بمشکل نمٹا پاتی کبھی ڈنڈے کے کنارے پر پرانے کپڑوں کی دھجیاں لپیٹ کر چھت اور روشن دانوں سے مٹی چھاڑتی رہتی تو کبھی دیواریں جھاوے سے رگر رگر کرت ہوتی رہتی ربیا اسکول سے آ جاتی تو کاموں کا پکھیڑا پھیلا دیتی ساف کی ہوئی دیواروں پر پینسل سے آڑی ترشی لکی نے کھینج دیتی یا عجیب سے کارٹون بنا دیتی اور وہ اپنی محنت کے زیاں پر ہائیں ہائیں کرتی رہ جاتی پھر امو جلاتا اپنی فرمایشوں کی لسٹ لے کے آج ٹنڈے نہیں بھنا ہوا کوشت ہونا چاہیے ساتھ میں ماش کی دال بھی اور اگر سویٹ ڈیش میں سوئیاں شامل ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے اس نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی اس لڑکے کو خوشی خوشی کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا درستر خوان دیکھ کر پہلے تو چہرے کے زاویے تبدیل کرتا پھر باقاعدہ کومنٹری پر اتر آتا اور جب تک اس کی پسند میں سے کم از کم ایک آج جیس دستر خان پر ناز سج جاتی کھانے کو ہاتھ تک نہ لگاتا وہ اس کی فضول فرمایشوں پر چھنچلا جاتی بے جی آپ نے ہی اس لڑکے کو بگاڑ رکھا ہے یہ نخرے ہر وقت نہیں سجا کرتے چوبیس گھنٹے اپنے ہی ناز اٹھوائے جائے گا وہ بڑھ بڑھ کرتی ہانڈی بھونے جاتی اے بے جی تو رہنے دے میں خود ہی بنا لوں گی اس کے لیے بینگن کی بھجیا رہنے دے بے جی یہ اچھا لگے گا کہ میں بیٹھی رہوں اور آپ تو کہاں بیٹھتی ہے چندہ سارے وقت تو کتکڑے لگاتی رہتی ہے ایک ٹانگ یہاں ہے تو دوسری وہاں گھر کا کام بھی کوئی کام ہوتا ہے بے جی اور پھر دن رات ہاتھ پر ہاتھ دھرے مجھ سے پلنگ نہیں توڑے جاتے وہ گرم کپڑے چارپائی پر دھوپ میں پھیلا دیتی اور سندوق قریب ہی اندھا دیتی پھر رزائیاں او تھےڑنے بیٹھ چاہتی تب ہی بھابی کی آواز پڑتی مہا یہ ببلہ کب سے مٹی میں کھیل رہا ہے سرائے سے نہلا دھلا کر ساف کپڑے پہنا دو میں آٹا گوند رہی ہوں پلیز میری اچھی بہن اور وہ سب کو چھوڑ چھاڑ مٹی میں آٹے ببلے کی جانب دوڑتی جو سارے آنگن میں پہلے تو اسے نچا ڈالتا اور پھر کہیں ہاتھ آتا اس کام سے فارغ ہو کر وہ وہیں کونے میں سہن میں بچھی چار پائی پر کمر ٹکایا ہی چاہتی تھی کہ زبیر بھائی کی چیختی چلاتی آواز سنائی دیتی ارے بھائی امبر کہاں رہ جاتی ہو میری کسی بھی قمیز کا ایک بھی پٹن سلامت نہیں آلتو فالتو کاموں کے علاوہ کبھی مجھ پر بھی دھیان دے دیا کرو اب مجھے میٹنگ سے دیر ہو رہی ہے کیا پہن کر جاؤں امبر سن رہی ہو نا زبیر بھائیہ کمرے سے ہی ہانک لگاتے تو وہ لپک چھپک ان کے پاس پہنچ جاتی اور ان کے ہاتھوں سے قمیز لے کر بٹن لگا دیتی شکریہ مہا اب ذرا جلدی سے ایک کپ گرما گرم چائے بھی لا دو وہ باورچی خانے میں چلی آتی جہاں بھابی سب سے کٹنے میں مصروف ہوتی اب میں کس کس کو دیکھوں یہاں کی خبر لوں کے وہاں کی کہیں بھی چین نہیں باورچی خانے میں گھسو تو زبیر کو اپنے ڈھیروں کام یاد آ جاتے ہیں ربیہ الگ مغس کھاتی ہے اور ببلا ری رینگ کرتا صد کرنے لگتا ہے کہ گود میں اٹھاؤ اچھی بھلی ہنس مک بھابی کام کی زیادتی کی وجہ سے تلخ ہو جاتی حالانکہ وہ کافی سے زیادہ مدد کر دیا کرتی تھی ان کی مہا تم ذرا بٹن لگا دو زبیر کے قمیز میں میں نے لگا دیئے ہیں بھابی آپ بے فکر رہیں وہ چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے بولی تو بھابی تشکر کے احساس سے لب ریس ہو گئیں میں تو دعا کرتی ہوں مہا کہ اللہ تم جیسی نن سب کو دے اور آپ جیسی بھابی بھی بھابی واقعی بہت اچھی عادات کی مالک تھی ہر ایک کے دکھ سکت میں شریک ہوتی اپنوں سے بے تہاشا پیار کرتی اور غیروں کو بے حساب دعائیں کام بھی لپک چپک کرتی مہا بھی ان کا ہاتھ پٹاتی ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی نتیجہ دن گھر کا کونہ کونہ دمکتا ہوا ملتا ساز سترہ چھاڑو پہنچا وہ فرنیچر چمکاتی تو ڈیزائن کے سراخوں میں پھونکے مار مار کر مٹی چھاڑتی تھی چھاڑ پہنچ کرتے کرتے چھاڑن مہلا چی کٹ ہو جاتا لیکن وہ مٹی کے پرتیں اتارے جاتی بیجی بھی بہت سکھڑ اور سلیقہ مند تھی ہم سائےوں سے اپنوں کا سا سلوک کرتی تھی سب سے پیار محبت سے ملنا خوشی اور غمی کے موقع پر سب سے پہلے انہیں بلاتی شام کو وہ محلے کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی جس کی وجہ سے انہیں اس طات کا سا احترام ملا سارے محلے والے ان کی بے حد عزت کرتے تھے بیجی عید سر پر کھڑی ہے اور گھر میں ضروریات کی ساری چیزیں ختم ہیں ماہا لمبی سی لسٹ لیے کھڑی تھی کیسی چیزیں پتر کھانے پکانے کی چیزیں بیجی تو اموں سے کہو نہ بلا دے گا بیجی تصویق دانے گراتے ہوئے بولیں اسے اپنے کاموں سے فرصت ملے تب نہ کوئی چیز منگوانی ہو تو بیٹھے رہو خود چاہے اپنے لنگونوں کے ساتھ دنیا کے دوسرے کونے تک کا چکر لگائے اور گھر کے کسی کام کے لیے کہو تو نواب صاحب کا مو پھول جاتا ہے اچھا اللہ یہ لسٹ مجھے دے میں رجو سے منگوالوں گی سارا سودا ہاں رجو کو تکلیف دیں اور اس لات صاحب کو کچھ نہیں کہنا اسے خود احساس ہونا چاہیے ذمہ داری کا وہ بڑھ بڑھ کرتی کمرے کی طرف چلی گئی بیجی بیٹھی مسکراتی رہی وہ جانتی تھی یہ لڑکی اموں سے ہمیشہ خفا ہی رہتی ہے اور اس کی خفکی بجا ہی تھی سارا سارا دن جانے کہاں آوارہ گردی کرتا رہتا کام کا ناکاج کا اور گھر آ کر اس طرح روپ جماتا جیسے بڑی کمائیاں کر کے آ رہا ہو بیجی اسے کہتی کچھ نہ تھی چھوٹا تھا اس لیے ان کی آنکھ کا تارہ تھا اببہ میاں کا بھی چہیتہ رہ چکا تھا جن دنوں اببہ میاں زندہ تھے کسی کی مجال نہیں تھی جو اسے اوف بھی کر جاتا ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا اسے بس اسی لات پیار نے اسے حد سے زیادہ نخریلہ بنا دیا تھا وہ پھولا ہوتا تو چیزوں کی شامت آ جاتی اٹھا پٹک سمین پر دے مارتا ایمے کر لیا تھا مگر ابھی تک جوتیاں چٹکاتا پھر رہا تھا نوکری نہیں ملتی تھی اس لیے مزاج میں مسید کرمی اور تیزی آ گئی تھی وہ تو بیجی ہی اسے ہینڈل کر لیا کرتی تھی ورنہ ماہ سے تو اس کی کبھی بھی نہیں بنی تھی اسے اس کی آوارہ گردی سے چڑھ تھی اور ایموں کو اس کی فضول نصیحتوں سے میں کوئی سیریں نہیں کرتا پھرتا نوکری کے چکر میں ہی گھنچکر بنا رہتا ہوں راتوں کو بھی کیا نوکری ڈھونڈتے ہو وہ چڑھ جاتی سرا ہی وقت ہوتا ہے یار دوستوں سے ملنے بیٹھنے کا مگر وہ بھی تمہیں کھلتا ہے میں کہتا ہوں گھر میں آرام سے بیٹھ کر تمہیں باتیں تو بہت بنانی آ جاتی ہیں اگر تمہیں میری طرح سڑکیں ناپنا پڑ جائیں تو ساری اکڑفوں بھول جاؤ ہاں ہاں جانتی ہوں میں کہ تو کتنی محنت کرتا ہے اس کی بات پر وہ کھانے کی ٹریپ پرے سڑکا دیتا لے جاؤ اسے میں تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھا سکتا وہ غصے سے چلاتا تو تخت پر بیٹھی بیجی پول پڑتی مہاں اسے آرام سے کھانا کھا لینے دو کیوں ہلکان کرتی ہے چل ادھر آ کر میری ٹانگیں دبا دے اور پتر تو غصہ تھوک دے بڑی بہنوں کی بات کا برا نہیں مانا کرتے بیجی کے چمکارنے پر وہ بڑھ بڑھاتا بیٹھ جاتا اور مہاں اسے کھوڑتے ہوئے بیجی کے پاس سیلی جاتی کیا بات ہے مہاں غصے میں نظر آتی ہو بھابی سبزیوں کا اچار ڈالنے میں مصروف تھی ان کے ارد گرد ہزاروں چیزوں کا پکھیڑا تھا وہ سرہ پرے دیوار کے قریب پڑے پٹرے پر بیٹھ گئی کیا بتاؤں بھابی اس اممو نے ناک میں دم کر چھوڑا ہے کسی لمحے بھی گھر میں نہیں ٹکتا چیزیں منگوانے کے لیے بیٹھے رہ جاؤ مہاں نے وہی رونا رو دیا مرد جات ہے اس لیے پورا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے بھابی نے اممو کی طرف تاری کی ویسے بھی ان کا چہیتہ تھا وہ وہ برے برے مو بنانے لگی کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہے تو بتا دو ابھی دو منٹوں میں تیار کر دیتی ہوں ویسے فریج میں شامی کباب پڑے ہیں بھابی نے آٹے کی پیٹی کے نیچے سے سبسیوں کی ٹوکری ٹٹولی نہیں بھابی کسی چیز کو جی نہیں چاہ رہا ویسے بھابی اچار کتنے دنوں میں تیار ہو جائے گا سچ بہت مزے کا ہوتا ہے پچھلا مرتبان تو ایک ہی مہینے میں ختم ہو گیا تھا آپ کے ہاتھوں میں بہت لذہت ہے انہی سے سکھا تھا میں نے اب یہ بھی اپنے اپنے ہاتھ کی بات ہوتی ہے پر نہ بہت سے لوگوں کے ہاتھ کا ڈالا ہوا جا تو فوراں ہی خراب ہو جاتا ہے کالا پڑ جاتا ہے مگر میرا اچھا سالوں ترو تازہ رہتا ہے یہ تو ہے بھابی ارے ہاں مہا تم عید کا جوڑا لے آئیں کہاں بھابی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی بے جی تو اپنے کھٹنوں کے درد کی وجہ سے بازار جا ہی نہیں سکتی عید میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے کل ہی چلیں گے بازار ارے ہاں یاد آیا بکروں کو دانا وغیرہ ڈال دیا کی نہیں مجھے تو یاد ہی نہیں رہا بیچارے صبح سے بھوکے ہوں گے ایک ہفتے بعد ہی تو انہیں پربان ہو جانا ہے مولا کی راہ میں بس پھر اتمنان ہوگا بہت گن ڈالتے ہیں یہ اوئی توبہ کتنی بسان پھیلی ہوئی ہے انہوں نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر دو دین بل دیئے اور کچھرا باسکٹ میں ڈالنے لگیں مہا ڈیوڑی کی طرف چلی آئی جہاں بکرے بندے تھے بہت بدبوت تھی وہاں اس نے دوپٹہ ناک پر رکھ لیا اور پانی کی بالتیاں پھر پھر کر فرشت ہونے لگی اس کے بعد پرانے سے تولیے سے پوچھا لگا کر چارہ اور دانا بکروں کے آگے ڈال دیا اسی دم دروازہ کھلا اور زبیر بھائی اندر چلے آئے مہا ذرا بیٹھک کا دروازہ کھول دو میرا دوست آیا ہے اور ہاں چائے کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی اندر بھیجوا دینا بیٹھک کا دروازہ کھول کر مہا پاورچی خانے میں چلی آئی اور چائے کے ساتھ ساتھ پکوڑے اور نمک پارے بھی بنانے لگی بھابی نے ٹریپ اور برطن سجا دیئے اور کچھ بسکٹ وغیرہ بھی رکھ دیئے وہ ابھی تک وہیں تھی کوئی بہت عزیز دوست معلوم ہوتا ہے قہقہوں کی آواز پاورچی خانے تک آ رہی تھی اس لیے بھابی اندازہ لگاتے ہوئے بولی ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے ورنہ بھائیہ زیادہ تر دوستوں کو باہر ہی نپٹا آتے ہیں وہ ٹری اٹھا کر بیٹھا کے دروازے تک آ گئی اور تھیمی آواز میں بولی بھائیہ ٹری لے جائیے ٹری اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے انہوں نے رات کے کھانے کا بھی کہہ دیا اور وہ سر ہلاتی مڑ گئی اے کون ہے بیٹی بیٹی نے اسے روک لیا بھائیہ کے دوست ہیں بیجی رات کا کھانا بھی کھائیں گے سوپیر بھائیہ چائے سے فارغ ہو کر بیجی کے پاس آ بیٹھے تھے اور اپنے دوست مننان کے بارے میں بتانے لگے ماہا جو کچن میں مصروف تھی اس تک بھی آواز پہ خوبی پہنچ رہی تھی بھائیہ کہہ رہے تھے بیجی مننان اب سے پہلے ملک سے باہر رہا ہے والدین بھی وہیں سیٹل تھے لیکن ان سے دائمی جدائی کے بعد وہ کراچی چلا آیا سب کچھ بیج پاچ کر وہیں بزنس بھی کر لیا مگر اب لاہور منتقل ہونا چاہتا ہے اس مقصد کے لیے گھر وغیرہ خریدنے آیا تو ہوتل میں قیام کرنے کا ارادہ کیا مگر میرے غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ میرے ہوتے ہوئے وہ ادھر ادھر ٹھہرے سو بڑے اسرار سے یہاں لے کر چلا آیا اب بیجی جب تک گھر پار کا انتظام نہیں ہو جاتا وہ یہی رہے گا تو نے بلکل صحیح کیا اب بچہ کہاں اکیلا خوار ہوتا پھرتا جتنے دن چاہے یہاں رہ لے اس کا اپنا ہی گھر ہے آپ کو اس سے مل کر بہت خوشی ہوگی بیجی بہت اچھی آداد کا مالک ہے مل لوں گے پتر ارے ہاں رجو مہمان کے لیے بیٹھک کے ساتھ والا کمرہ صحیح کر دے اور ہاں مہا سے بھی کہتے رات کے لیے کھانے میں کچھ اچھا بنا لے بیجی ہدایہ دینا شروع ہو گئیں مہمان نوازی میں وہ مشہور تھی ان کے در پر اگر فقیر بھی آ جاتا تو جھولی پھر دیا کر دیں سفیر چادر میں لپ ٹاؤن کا وجود تخت پر جگہ کھیرے رہتا اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے حکم چلایا کر دیں اے رجب دین بازار سے سودا ساپ سترا لائے کر رچو بیٹھے بیٹھے انگھا کرتی ہے ذرا بکروں کی بھی خبر لے لیا کر اور ہاں ریٹھے بھی کونٹ دیجیو یہ ماہا تو کنی کترہ جاتی ہے وہ چل پھر نہیں سکتی تھی مگر سب خبر رکھتی تھی گھر کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے آوازوں اور خوشپوں سے سب چاند جایا کرتی تھی مرغوں سے پہلے جاگ جاتی صبح کے انتظار میں ان کی رات نہیں کرتی تھی ارے ہاں رجب دین سرا نواری پلنگ بھی کس دیجیو کہیں رات میں مہمان بچے کی نیند خراب نہ ہو ایک تو اس گھر میں مچھر بھی بہت ہیں کمبخت دم بھر کو بھی سانس نہیں لینے دیتے کوئل بھی ضرور رکھ دے نہ سرہانے ماہا ان کے احکامات سنتے ہوئے مسکرائے گئی وہ جلدی جلدی کام نبٹا رہی تھی بھابی بھی مدد کر رہی تھی صبح سے یہ وقت آ جاتا ہے پل بھر کو بھی کمر سیدھی کرنے کا موقع نہیں ملتا بھابی بلاو دم کرتے ہوئے بولی آپ آرام کریں بھابی میں سب کرلوں گی دو سالن تو تیار ہیں اب سوچ رہی ہوں کہ کسٹرڈ بھی بنا لوں روٹیاں کھاتے وقت ڈال لوں گی وہ سلات کی پلیٹ سجا کر فریج میں رکھائی اتنے میں امو چلایا شور مچاتا ہوا جوتے اور جرابیں وہ سہن میں اتار کر ننگے پاؤں ہی پاورچی خانے میں چلایا بھابی کھانا پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں وہ وہیں پٹرے پر بیٹھ گیا ماہاں چل کر رہ گئی کھرکی میں سے سہن صاف نظر آ رہا تھا جہاں وہ جوتے بیچوں بیچ پھینک آیا تھا امو اب تم دودھ پیتے بچے نہیں رہے جسے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانا پڑیں جاؤ جا کر پہلے اپنے جوتے کمرے میں رکھ کر آؤ تم چپ کرو نصیحتوں کی پٹاری بھابی کھانا دیں سبیر کا دوست آیا ہے اس کے ساتھ کھا لینا بھابی نے میٹھے لہچے میں سمجھایا تو وہ سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانے پڑھا جوتے بھی لیتے جاؤ مہا نے ہانک لگائی یہ تھا ہی ایسا بے ترتیب کمرے میں خوشتے ہی کپڑے پیروں سے چمٹ جاتے گھر کے پہننے کے چپل کمرے کے بیچوں بیچ رو رہے ہوتے تولیا بستر پر ہوتا تو کنگھا رائٹنگ ٹیبل پر عجیب افرہ تفریقہ عالم ہوتا مہا کو سارے گھر کی صفائی میں اتنی دیر نہیں لگتی تھی جتنی اس کے کمرے کی چیزیں سمیٹھتے سمیٹھتے جھاڑ پونچ اور عجو سے کام کروانے کے بعد وہ دپہر کے کھانے کی تیاری میں بھابی کا ہاتھ بھی پٹانے لگتی مہا نے میز سجا دی تھی ایمو پہلے ہی کرسی سنبھال چکا تھا بھائیہ اور وہ مہمان ابھی تک پیٹھک میں ہی تھے ایمو نے پلیٹ سیدھی کی اور ڈونگے کی جانے پھاتھ پڑھایا مہا نے گھورا پہلے ان لوگوں کو تو آنے دو بھئی مجھ سے اب سبر نہیں ہو رہا بہت بری بات ہے ایمو ایڈکیٹس بھی کسی چڑیا کا نام ہے اور بھوک بھی ایک دیو کا نام ہے جو آنن فانن بندے کو نگل لیا کرتا ہے اس لئے اب تم اپنی شکل گم کرو اور مجھے اتمنان سے کھانا کھانے دو وہ جد گیا ماہا دانت پیستی موری اور بیجی کے پاس تخت پران بیٹھی یہ ایمو تو بہت بتمیز ہو گیا ہے بیٹی جوان بچہ ہے ایسی باتوں کا برا مان جاتا ہے اس لئے تم اسے پیار سے سمجھایا کرو آپ نہیں پیار کرتی کیا اسے اور بھابی الگ اس کے نقرے اٹھاتی ہیں اب تک تو نہ صدھر سکا اے بچی دماغ تھنڈا رکھا کر یوں خون جلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوا کرتا وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود سنبھل جائے گا ایسی صورتیں صدھرنے کی نہیں ہوتی تو بس پھر ایک ہی طریقہ ہے اس کی شادی کر دی جائے اگر آپ کہیں بیجی تو میں لڑکیاں دیکھوں ایک سے ایک آلہ اور یہ مہا کیسی بہند ہے جس کو بھائی کی شادی کا کوئی ارمان ہی نہیں بھابی بھی چلی آئیں قریب کون دے گا اس بے روزکار کو بیٹی مہا نے برا سمو بنایا اور بیٹی اب تو مہا کی باری ہے اس کے بعد ہی اممو کے بارے میں سوچوں گی بے جی بولی میں تو اس لئے کہہ رہی تھی بے جی کے کافی دن ہوئے کوئے ہنگامہ جاگے میں بہت فکر مند ہوں مہا کی طرف سے کوئی کام کا لڑکا ملتا ہی نہیں بے جی بہت باہمت تھی لیکن جب سے بیوہ ہوئی تھی ان کے آساب اتنے مضبوط نہیں رہے تھے ہما وقت مہا کی طرف سے فکر مند رہتی پچیس پرس کی ہونے کو آ رہی تھی مگر ابھی تک کوئی خاندانی لڑکا مل ہی نہیں سکا تھا اپنوں میں بھی بے شمار لڑکے تھے مگر وہ سب کے سب امیروں میں شادی کا سوچ رہے تھے ماں انہیں جانے کیسا لالج پھڑ دیا تھا ان کے ذہنوں میں کہ سفید پوش طبقے کی سکھر سلیق مند اور خوبصورت لڑکیاں بھاتی ہی نہ تھی قیروں میں بھی رشتہ ملنا دشوار تھا اب کوئی بھی اسلام پورے کی گلیوں میں واقعہ اس چھوٹے سے مکان کی طرف کیوں آتا گل پرک اور موڈل ٹاؤن وغیرہ کے پنگلے چھوڑ کر سو بیجی دن رات وظیفے پڑھا کرتی کئی منتیں بھی مان رکھی تھی مگر کام ابھی تک بنتا نظر نہیں آ رہا تھا پھر بھی وہ خدا کی ذات سے مایوس نہیں تھی سو بیر بھائی اور مہمان کھانے سے پارک ہو چکے تھے ماہا چائے بنا کر دے آئی اب ان کی نشست پیٹھک میں جمی تھی پہلے رات کے کھانے کے بعد چائے بیجی خود بنایا کرتی تھی مگر اب تو جوڑوں کا درد ہی چین نہیں لینے دیتا تھا اور دوسرے سارے منظر بھی دھنڈلانے لگے تھے وہ کبھی گرم پانی گرالی تھی کبھی برطن چھوڑ بیٹھتی اس لیے اب ماہا نے چائے کی ٹیوٹی سنبھال لی تھی بیجی لہاف میں دپکی سراتے سے چھالیا قطر رہی تھی کہ تب ہی بھائیہ نے کوسی ان کے بستر کے نزدی خسیت لی منان ان سے ملنے چلا آیا تھا بیجی کو دھیمے لہجے میں بات کرتا یہ سجیلا سا نوجوان بہت بھائیہ پہلی ہی نظر میں دل میں اتر گیا اگر یہ میری ماہا کا ہاتھ تھام لے تو یہ خواہش ان کے دل میں پل بھر کو جا گی لیکن پھر ایک تھنڈا سانس پر کر رہ گئیں یہ اتنا امیر کبیر بندہ پھلا کیوں ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے لگا کافی دیر تک ان سے باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں باہر نکل گئے تو بیجی اسی طرح سوچ میں گم بیٹھی رہی کیا سوچ رہی ہیں بیجی بابی ببلے کو اٹھائے قریب چلی آئیں زبیر کا دوست دیکھا تم نے جی بیجی اگر یہ ماہا کا ہاتھ مانگ لے تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی رڑکہ بہت شاندار ہے پر ایسا ہوگا نہیں وہ ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر بھلا ان تنگو تاری کلیوں میں کیوں گھسنے لگا بیجی نے گہری سانس لی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے بیجی ربیا زد کر رہی تھی کہ آنگن میں چل کر کھیلو وہ سوکھے کپڑے الگنی سے اتار کر کھٹولے میں ڈھیر کیے بیٹھی تھی اور اب انہیں تیہ کر کے علماری میں رکھ رہی تھی چلو نا پھپو بھاگ جاؤ ربیا میں کام کر رہی ہوں اور پھر یہ میری اچھل کھوٹ کے عمر نہیں پر میری تو عمر ہے نا میں کس کے ساتھ کھیلوں ببلا تو بہت چھوٹا ہے اور کوئی ہے نہیں امیو چاچا تو سارا دن باہر ہوتے ہیں تو اسکول جا کر بہت تیز ہو رہی ہے اچھی پھپو چلو نا وہ رہانسی ہو گئی اچھا اچھا اب رونے مت بیٹھ جانا تم چلو میں آتی ہوں اسے روتے بچوں سے بڑی چڑھ تھی توبہ اس طرح گلہ پھاڑتے ہیں کہ کانوں میں سراخ ہونے لگتے ہیں یہ ببلا بھی تو کبھی کبھار اسی طرح کا مظاہرہ کیا کرتا تھا لیکن کپڑے علماری میں رکھنے کے بعد وہ آنگن میں جانا پھول گئی اور بھابی کے کمرے میں چلی آئی اور پھیلی چیزیں سمیٹھنے لگی ادھر ربیہ جب انتظار میں سو گئی تو اتنے سر سے گلہ پھاڑا کہ ساتوں سروں کو مات کر دیا وہ سب کام چھوڑ چھاڑ باہر دوڑی آئی اے اے ربیہ بچی وہ نہ بند کرو مہمان ڈسٹرپ ہو رہا ہوگا وہ قریب چلی آئی مگر ربیہ را گلہ پہ گئی ارے بابا اب تو آ گئی ہوں پلیز پیاری بھتی جی وہ نہ بند کرو میں ہاتھ چھوڑتی ہوں وہ کافی دیر ربیہ کا ساتھ دیتی رہی اسے شبہ سا گزرا بیجی کے گھر کے سامنے کوئی گاڑی رکھی ہے کوئی اترا بھی بیجی کے ہاتھ زیادہ مہمان نہیں آتے لیکن کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے کوئی اور وہ ربیہ کو لے کر اندر چلی گئی بھائیں بھائیں کرتے تاریخ گھر میں قدم رکھتے ہی اسے تمانیت کے ایک کہہرے سانس نے حسار میں لے لیا یہ گھر اس کا نہیں تھا پھر بھی اپنا اپنا سا لگتا تھا گزشتہ تین دنوں نے اس کے ذہن کو آسود کی بخشی تھی وہ جو تنہا مارا مارا پھٹا تھا کس جگہ کی خاک تھی جو اس نے نہیں چھانی تھی دل میں دم بھر کر سستانے کا خیال بھی جاگا کرتا تھا مگر وہ کسی جگہ سستانہ سکا لیکن اب اس گھر میں دل چاہتا تھا کہ وہ پل بھر کو دم لے لے اس شد کے نیچے تھوب کی شدت سے خود کو بچا لے اس دنیا میں کتنا تنہا کتنا اکیلہ تھا وہ اگر کہیں مرخب پی گیا تو دو آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور ایک سبیر تھا جسے پروردگار نے بھرا پورا کر دیا تھا اتنے رشتوں اتنی شفقتوں سے نوازا تھا وہ تو محبتوں کے دھیر میں بستا تھا بیجی سے مل کر اس کی آنکھیں نم ہوئی جا رہی تھی کتنی محبت کرنے والی ماں تھی سبیر خوش نصیب تھا جو جنت کی چھاؤں میں زندگی گزار رہا تھا اور ایک وہ تھا کہ دھیروں دھیر پیسہ ہونے کے باوجود بھی پون پون محبت کو ترس رہا تھا شفقتوں کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا کبھی اس نگر کبھی اس نگر دیوڑی سے بیجی تخت پر بیٹھی نظر آ رہی تھی وہ بیجی کو اپنا جذباتی پن نہیں دکھانا چاہتا تھا بہانے سے وہ بیٹھک میں گھس گیا بیجی کو گھ دھنلا دکھائی دیتا تھا مگر انہیں پہچان لینے میں لمحہ بھر کا تامل نہ ہوا یہ تو وہی تھا کوبرو سجیلا سا اونچا لمبا نوجوان جس سے وہ مہا کو بیانے کا سوچ رہی تھی ارے کوئی ہے جو اسے میرے پاس لائے میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں ربیا اریو ربیا بیجی نے کامتی آواز میں بکارا ربیا تو سو گئی بیجی کیا کام ہے ربیا تو نہ آئی البتہ ماہا چلی آئی بیجی نے نظر پھر کر اسے دیکھا کس چیز کی کمی تھی ان کی بیٹی میں خوشتوار اور سلیقہ مند تھی جازب نظر بھی ساملی کھلتی ہوئی رنگت درمیانہ قد متناسب جسم لیکن اگر رنگ ذرا سفید ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی بیجی کے دل میں پہلی مردبہ یہ احساس جاگا وہ ابھی اس لئے کہ صبح ہی تو پڑوز کی جمیلہ اٹھ کر گئی تھی ان کے پاس سے اے میں سچ کہہ رہی ہوں آسفہ کو دیکھ کر تو وہ لوگ پاگل ہو گئیں اس کی ہونے والی نند بولی بھائیہ تو صرف یہ کہتے تھے کہ کچھ ہو نہ ہو لڑکی کا رنگ چٹا ہونا چاہیے سو آپ کی بیٹی میرے بھائیہ کی پسند پر پوری اترے گی پھر کیا ہوا ہونا کیا تھا چھٹ دن مقرر کر گئے اب اگلے ہی مہینے شادی ہے میں نے لاکھ کہا کہ ہم لڑکی والے ہیں تیاری کے لیے کچھ وقت ترکار ہے پر کہاں جی فوراں بولے ہمارا تو دل کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ابھی لے جائیں گھر اچھا مبارک ہو بے جی بولی خیر مبارک ویسے ایک بات ہے آج کل لڑکے گوری چٹی لڑکیوں کو ترجی دیتے ہیں اب تو پسند کا میعار ہی صرف یہی بن گیا ہے جمیلہ کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک پڑھ بڑھاتی رہی تھی ہم میری آسفہ کو فوراں پسند کر گئے ارے ہے کیا اس چھوکری میں نہ شکل نہ صورت صرف رنگ کی بھرمار ناک تو نظر ہی نہیں آتی چوکٹے پر اور گھر کے کامکاج میں بھی صفر اے ایسیوں کی قسمتیں بن سکتی ہیں تو پھر میری ماہ میں کیا خرابی ہے لیکن وہ خرابی اب نظر آ رہی تھی ماہ کا رنگ ساملا تھا ہائے مولا اگر سفیدی کے دو چھینٹے اس کی رنگت میں شامل کر دیتا تو کیا فرقا جاتا تیری خدائی میں بیجی نے گہرا سانس لیا بیجی آپ نے بلایا تھا ماہ بولی کچھ نہیں کچھ تو تھا بیجی وہ منان اندر بیٹھک میں گیا ہے میں نے سوچا اکیلا ہوگا تو بلوا بھیجوں پر اب کوئی ضرورت نہیں میں بلا لاتی ہوں بیجی کے روکنے سے پہلے ہی وہ ہوا ہو گئی بیٹھک کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا شاید موصوف باہر نکل گئے ایسٹری سگرٹ کے اجلے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی ماہ نے اسے خالی کیا پھر سوفے اور دری پر بکھرے رسالوں کو سمیت کر میز کے نچلے حصے میں رکھا کشنز خرینے سے رکھ کر مڑی ہی تھی کہ اچانک کوئی سامنے کھلے دروازے سے اندر چلایا ماہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کوئی کون بے ساختہ لبوں سے فسل پڑا جی میں سبیر کا دوست ہوں منان منان اس نے زیر لب دہر آیا اور پھر جلدی سے بولی آپ کو بیجی بلا رہی ہیں وہ واپس پلٹ گئی اور وہ کھڑا رہ گیا ذہین آنکھوں اور ساملی رنگت والی سادہ سی لڑکی میں بظاہر کوئی ایسی بات نہیں تھی پھر بھی ذہن کا گوشہ چونک ضرور گیا تھا زندگی کا کوئی فلسفہ نہیں زندگی بس گزر ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح بھلی یا بری اس کا کوئی فلسفہ نہیں جیسے محبت کا کوئی فلسفہ نہیں نفرت کا کوئی فلسفہ نہیں خوشیوں کا یا روشنی کا کوئی فلسفہ نہیں وہ بھی اسی طرح بغیر کسی فلسفے کے زندگی گزار رہا تھا بلکل سفیدے کے درخت کی طرح بے سمر اور بے سایا اس کا سفر بہت طویل اور تھکا دینے والا تھا عجیب سی بات ہے وہ پھر بھی چل رہا تھا چلتا چلا جا رہا تھا رکنا شاید اس کے مقدر میں نہیں تھا گھر بسانے کا کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا شاید درتا تھا یا پھر جانے کیا بات تھی کہتے ہیں کہ کوئی ہمسفر ساتھ ہو تو طویل سے طویل تر راستے بھی پلک چھپکنے میں گزر جاتے ہیں تو بھی اس کے راستے نہیں گزر رہے تھے وہ جہاں سے چلتا تھا مدتوں بعد خود کو وہیں کھڑے پاتا تھا تب اس کی سانس پھولنے لگتی تلوے چلنے لگتے اور سارے وجود پر شدید تھکن تاری ہو جاتی تب وہ تھکھار کر یہی سوچتا کہ آگے پڑھنا اس کے نصیب میں نہیں اپنے جیون کے سونے پن پر اس کا دل ہال اٹھتا تھا مگر اس کا تھا کون جو اس طرف دھیان دیتا جو اس کی زندگی بنانے کا سوچتا اممو اندر چلا آیا تھا منان چونک پڑا کہیے کیسے ہیں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز بتا دیجئے گا شکریہ رات کے کھانے میں کیا لینا پسند کریں گے جو سب لیں گے میں مہمان نوازی سے خبر آ جاتا ہوں اس لیے پلیز عام سا ٹریٹمنٹ رکھیں وہ قدر سنجید کی سے بولا اممو کندے اچھکا کر رہ گیا شام کو زبیر آئے تو اسے زبردستی سب میں گھسید لائے یار یہ اجنبیوں کی طرح کیوں ہر وقت کمرے میں خوش سے رہتے ہو باہر نکلو بیجی سے بات کرو ببلے کی شرارتوں کو انجوائی کرو اور ربیا میری بیٹی بڑی پیاری ہے تمہیں لمحے بھر کو بوڑ نہیں ہونے دے گی دونوں بچوں نے آنگن میں شور مجا رکھا تھا رجب دین دانت نکال رہا تھا رجو ایک کونے میں ٹھک ٹھک کرنے میں مصروف تھی شاید کچھ پیس رہی تھی منان بیجی کے قریب ہی تخت پر پیٹ گیا ٹھیک تو رہے پیتا بیجی نے پوچھا جی بیجی فرسٹ کلاس کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہوئی ایک مدت سے لگ رہا ہے کہ ساری پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں فقرہ اس کے لبوں سے پھسل گیا پھر سنبھل کر بولا میں بہت مزے میں ہوں سبیر پھئیہ پاورچی خانے میں آ کر چھانکنے لگے کیا پکا رہی ہو ماہا کچھ خاص نہیں آپ کہیں وہ رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی چھاڑن سے ہاتھ پہنچ کر تو پٹہ درست کرنے لگی اگر چائے مل جائے تو منان بیجی کے پاس ہی بیٹھا ہے مطلب تھا کہ چائے وہیں آنگن میں ہی لے آنا اس نے بے حد پھرتی دکھائی منٹوں میں چائے دے آئی ٹری تخت پر قریب ہی رکھ کر میز درمیان میں جمائی اور پھر ٹریوس پر رکھ کر مڑنے کو ہی تھی کہ بھائیہ بول پڑے ماہا پلیز چائے سرف بھی کر دو وہ چھک کر چائے کپ میں انڈیلنے لگی چینی کتنی اس نے پہلی بار پلکیں اٹھا کر سامنے بیٹھے بے حد صور اور سنجیدہ سے بندے کی جانب دیکھا جو بیجی سے دھیمے انداز میں مہوے گفتگو تھا اور جس کی بے انتہا روشن روشن گہری گہری پوری آنکھوں میں عجیب طرح کا استراب تھا وہ عجب طرح کے کھچاؤں میں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے آساب پر نہ قابل بیان نہ خوشکوار بوجھ ہو جسے کبھی وہ تار پھینکنے کی جتو جہت کرتا کبھی اوڑ لیتا چینی سے فیک چمج اسے جواب دے کر وہ پھر بیجی سے سر جوڑ کر بیٹھ گیا تھا رجو کی تھک تھک سردرد کی دے رہی تھی ماہا نے اسے باورچی خانے میں یا پھر ڈیوڑی میں چلے جانے کو کہا گرم گرم چائے کا کب منان کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ لہسے پھر کو کانپ گیا ذرا سی چائے پرچ میں چھلک آئی اس خپراہٹ کی وجہ خود اس کی سمجھ سے بھی بالہ تر تھی شکریہ کب تھماتے ہوئے اس کی جگمگاتی آنکھوں پہ نظر پڑ گئی بس وہ آنکھیں پل پھر میں اندر ہی اندر اتر گئیں دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں وہ جلدی سے چائے دیکھ کر باورچی خانے میں مڑائی یہ بہت عجیب آدمی تھا چند گھنٹوں پہلے اسے بیٹھک میں ہلکے سے ملکجے میں دیکھا تھا تو عجیب خطی سا لگا تھا آنکھیں پھارتا ہوا ہونکوں کی طرح سر اٹھائے جیسے کچھ کھوجنے کی دھن میں ہو تب اس کے بلانے پر بھی وہ بیجی کے پاس نہیں آیا تھا مغرور غسیلہ اور اکھڑ لیکن اب بیجی کے پاس بیٹھا تکلفات کی ساری دیواریں کے راتہ محسوس ہو رہا تھا لیکن مسکراہت اس کے لبوں پہ اس سارے عرصے میں نہیں دیکھی تھی شاید وہ ہسنے سے ڈرتا تھا خدا معلوم اس کو کیا چیز ڈراتی تھی یقیناً وہ سمجھتا تھا ہسنے کے بعد رونا پڑتا ہے وہ اس بندے کے اندر چھانکنا چاہتی تھی لیکن کیوں اس سوال کا جواب وہ خود بھی نہ دے پائی شاید اس کی بے انتہا سنجیدگی نے اسے متاثر کیا تھا خیر ان فضول سی باتوں میں وہ کیوں دماغ لچھا رہی تھی ہر ایک کا اپنا نزاج ہوتا ہے کوئی دانت نکالے رہتا ہے تو کوئی چوکٹے پر بارہ بجائے رہتا ہے امو چلا آیا تھا خوش خوش ہاتھ میں لفافہ لیے بے جی مجھے نوکری مل گئی ہائے سج بے جی مارے مسرد کے چیخیں اگلے ہی لمحے وہ ان سب کے درمیان کھڑا بے پناہ مسردیں سمیت رہا تھا وہ جس نے سیدھے مو کبھی کسی سے بات بھی نہیں کی تھی اب خوشتلی سے باتیں کر رہا تھا خوش اخلاقی کے سارے خزانے لٹا رہا تھا بازوں سے جھولتی ربیا پاؤں میں لپٹا ببلہ کلے لگائے سبیر بھائیہ اور دعائیں دیتی بھابی اور بیجی سب کچھ کتنا اپنا اپنا تھا بہت دنوں بعد وہ خود کو ہلکہ فلکہ محسوس کر رہا تھا ارے ماہا تو کیوں دور کھڑی ہے پہلی بار نرمی سے پکارا اس نے دروازے کے فریم میں کھڑی ماہا کو بس ایسے ہی آج اپنے ہاتھوں کی مزیدار چائے پلا دو سب کو نوکری کی خوشی میں لڈو کھلاؤں گا وہ چائے بنا کر لے آئی خوشی سے نہال ہوتی بیجی ماہا کو بہت اچھی لگ رہی تھی اولاد بھی ماہا کو کیا سے کیا بنا ڈالتی ہے پیالی ہاتھ میں پکڑے ووٹ کر گیا اور منان کو پکڑ کر لے آیا پرسوں عید ہے پر اپنی تو آج عید ہو گئی وہ سرخ چہرہ لیے بولا تب منان نے اسے نوکری ملنے پر مبارک بات دی بیجی سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ کتنا مبارک قدم ثابت ہوا آتے ہی اس گھر کو خوشیوں سے ہم کنار کر دیا پس ایک اور دلی خواہش پوری ہو جائے تو پھر تو سنجیدہ سے خوبر منان کی وہ نظروں ہی نظروں میں پلائیں لے رہی تھی رات کھانے پر ماحول بے حد خوشگوار تھا امو بہت چنچال خوش مزاج ہستا قہ قہے لگاتا لگ رہا تھا آج پہلی بار نقص نکالے بغیر وہ رغبت سے کھانا کھا رہا تھا پھا بھی خوشی سے بے حال تھی اور بیجی مسرور جبکہ ماہ پر سکون تھی البتہ منان گمسم بیٹھا تھا اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں خوشیوں کو اس طرح شیئر دیا جاتا ہے ایک وہ تھا اپنی بڑی سے بڑی خوشی اور کامیابی وہ خود سے ہی کہہ سن لیتا تھا کوئی بھی شیئر کرنے والا نہ تھا اپنا نہیں تھا اس کے دل میں ٹوٹی سی خواہش جاگی کاش اس نے کبھی کسی سے محبت کی ہوتی کہ دل کی دنیا اتنی ویران تو نہ ہوتی کہ اس سے وہ اپنے دکھ سکھ کہہ سن تو لیتا اس کی آنکھوں میں مرچیں سی کھس گئیں وہ کس سے شکوا کرتا وہ چپ چاپ لیٹ کو گھورے چلا گیا تنہائی کی طویل زندگی گزارتے وہ اکتا گیا تھا اے بچے کھانا کیوں نہیں کھا رہے بیجی کے آواز پر وہ چونک پڑا کھا رہا ہوں بیجی وہ پلیٹ پر چھک گیا ماہا اس کے چھکے سر پر نظریں کارے رہی وہ بہت علچہ علچہ اور کھویا کھویا سا تھا اور کچھ کچھ بیزار بھی چانے کس سے خفا تھا ساری دنیا سے یا پھر خود سے یا اس معمولی سے گھر میں اس کا دم کھٹ رہا تھا جو اس کے قطع شایان شان نہیں تھا وہ تو محلوں میں رہنے کا عادی ہوگا مخملی بستروں پر سونے کا عادی یہاں نواری پلنگ پر مچھروں کی بھرمار میں کہانی داتی ہوگی اس تنگ سے تاریخ گھر میں خود کو شاید پیدی سمجھتا ہے جب ہی تو اس قطر اکڑا اکڑا ہے اور یہ کھانا بھی تو بیجی بہت اچھی کمپنی ہے جہاں مجھے نوکری ملی ہے تین ہزار سے سٹارٹنگ ہے امو سے خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی سبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوا کرتا ہے پتر پیٹرسن کا کہنا ہے کہ سبر مایوسی کی وہ قسم ہے جسے خوبی کا نام دے دیا گیا ہے مننان نے تلخی سے سوچا وہ بھی تو کب سے مایوسیوں کو سبر کے پردوں میں لپیٹے بیٹھا تھا خوشیوں کے انتظار میں پھٹک رہا تھا مگر اس نے تو کسی میٹھے پھل کا ذائقہ نہ چکھا تھا بھابی پپلے کو گود میں اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئیں ابھی لے آتا ہوں نہ پتر اب اندھیرہ پھیل چکا ہے صبح سہی بیجی اٹھنا چاہ رہی تھی ماہا انہیں سہارا دے کر پلنگ پر لے آئی ان پر چادر ڈال کر وہ پاورشی خانے میں چلی آئی اور جلدی جلدی چائے بنانے لگی بھابی بھی آن پہنچی وہ پپلے کو سلا آئی تھی چائے بنا رہی ہو جی بھابی ایک بات پوچھو ماہا بھابی کی بات پر وہ سوالیاں نظروں سے انہیں دیکھنے لگی یہ منان کیسا لگا تمہیں ٹھیک تھاک ہیں لیکن بے حد علچے علچے اور پرسرار شخصیت کے مالک ہیں ماہا نے صاف کوئی سے کام لیا بیسے بھابی کے سوال پر اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھلا کیوں اس سے پوچھ رہی ہیں بھابی نے اس کی نظروں میں پوشیدہ اس علچن کو پھاپ لیا اس لئے جلدی سے بات بنا کر بولی اصل میں زبیر بتا رہے تھے کہ وہ گھر پسانا جا رہا ہے مجھے لڑکی کی تلاش کرنے کو بھی کہہ دیا بس اس لئے تم سے پوچھ رہی ہوں کہ اسے ہماری پسند کی ہوئی لڑکی بھائے گی یا نہیں بھابی کی بات پر لبوں سے ایک گہری سانس خارج ہو گئی دل کے کسی گوشے میں کسک کا احساس جاگا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابی ہماری پسند شاید ہی انہیں پسند آئے اور پھر ہم اپنی تلاش وہ تو صاف سترے علاقی کی پیداوار ہیں اچھا خیر تم جلدی سے چائے لے جاؤ وہ انتظار کر رہے ہوں گے منان کی شخصیت کے تلسم کی وہ کب اور کیسے عصیر ہوئی اسے خود بھی پتا نہ چل سکا رات بھر وہ روتی رہی اپنی شکست بہت تک دیتی ہے وہ کسی کے سامنے ہارنا نہیں چاہتی تھی مگر منان کی بے تہاشا روچن روچن آنکھیں اس کے اندر تک راستہ بناتی چلی گئی تھی وہ کوئی بچاؤ بھی نہ کر سکی کوئی بار کوئی دیوار نہ کھین سکی اپنے دل کے گرد دل جو پگلا ہوتا ہے نادان ہوتا ہے جو آپ یا بے شمار مفروضوں کے درمیان تھڑکتا ہے خوشکمان ہوتا ہے تو اس کا دل بھی لمحہ بھر کو خوشکمان ہو چلا تھا کتنے ہی مفروضیں قائم کر لیے تھے اس نے منان کی سنگت میں رہنے کے مفروضیں لیکن کل بھابی کی باتوں نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا لیکن یہ عذاب اس نے اپنے لیے خود ہی خریدے تھے ایک شہزادے جیسے شخص کو دل میں بسا کر ہماقت کی تھی یہ ہماقت کیسے سرزت ہوئی اسے خود بھی علم نہ ہو سکا وہ کسی کہانی کی ہیروین نہیں تھی نہ ہی کسی دیو کے شکنجے میں قید کوئی شہزادی کہ جس کے حصول کے لیے دور دیس کا کوئی شہزادہ چلا آتا ہاں البتہ وہ مفرسی کے شکنجے میں قید ایک معمولی سی لڑکی ضرور تھی جس پر کوئی باہر کی دنیا والا نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کچھ دیر اپنا جائزہ لیا یہ شیشے جو فریب نہیں دیتے بلکہ سب کچھ آیا کر دیتے ہیں کسی کے دلی جذبات کا خیال نہیں کرتے یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح سے آشکار ہونے والی تلخ حقیقتیں کتنی تکلیفتے ہوتی ہیں وہ اپنا موازنہ منان سے کر رہی تھی کہاں وہ عرش کا جگمگاتا تارہ اور کہاں وہ زمین کا ایک معمولی سا ذرہ پہلی بار اس کے دل میں اس خواہش نے سر اپھارا کہ کاش وہ بے پناہ خوبصورت ہوتی یا پھر بے حد دولت مند تاکہ اس کی کوئی نہ کوئی خصوصیت تو منان کو اپیل کر دی تب ہی وہ اس کی چاہت من میں بسانے کی اہل ہوتی صبح بھئیہ صبح ہی صبح نکل گئے تھے امو بھی غائب تھا جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کافی چڑھایا تھا وہ ہڑ پڑا کر اٹھ پیٹھی یوں اتنی دیر تو وہ کبھی بستر پڑنا آئی تھی بلکہ ناشتہ بنا کر فارغ ہو چکی ہوتی تھی اس وقت مو پر پانی کے جلدی جلدی چھینٹے مار کر باورچی خانے میں چلی آئی جہاں بھابی چولہ سنبھالے ہوئے تھی اٹھ گئی بھابی ٹرے ترطیب دے رہی تھی سوری بھابی رات تیر سے آنکھ لگی تھی وہ نظریں چھرا گئی رات پھر کیسے عذاب سے گزری تھی اس کا دل ہی بہتر جانتا تھا بھابی نے بغور اس کی جانب دیکھا بہت رنجیدہ نظر آ رہی ہو ارے نہیں بھابی وہ مسکرائی بلکہ مسکرانے کی کوشش کی اور ٹرے میں بڑی چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی اس طرح مصروف ہاتھ پیر چغلی نہیں کھا سکتے چھوٹ بول رہی ہو تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں ارے بھابی آپ تو خواہ مخاہ پریشان ہو رہی ہیں نین صحیح طرح نہیں آ سکی بس اسی لیے آپ بتائیں کوئی کام تو نہیں ہاں پلیز تم یہ ناشتہ منان کو پہنچا آؤ میں یعنی کہ میں بھابی وہ ہچکچائی وہ سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی ایسے بندے کا جسے دیکھ کر نارسائی کا گر پڑھ جائے بڑی تکلیف دے بات ہے انسان جب کسی سے تعلقات استوار کرتا ہے تو خوشیوں کی آس لگا لیتا ہے لیکن اگر اس ذات سے مطلوبہ خواہج پوری نہ ہو سکے تو بڑی عصیت ہوتی ہے کیا حرچ ہے اس وقت گھر میں کوئی نہیں میں بھی مصروف ہوں اس لیے یہ تکلیف تمہیں ہی کرنا پڑے گی تکلیف کے ایسی بھابی اس نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا تو پٹہ سنبھال تھی ڈرے اٹھاتی وہ بیٹھک کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھٹکا کے اندر چلی آئی سامنے کرسی پر براجمان منان آنکھیں بند کیے پڑا تھا چانے سو رہا تھا یا پھر کسی گہری سوچ میں غلطا تھا ٹریس سامنے پڑی میز پر رکھ کر وہ تھیرے سے بولی منان صاحب اوہ آ اسے مقابل پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا ناشتہ کر لیجئے آپ نے تکلیف کیوں کی مجھے وہیں بلالیا ہوتا اس کی آنکھوں میں اسکراب سخ دوروں میں ڈھل رہا تھا گہری گہری روشن آنکھوں کی گہرائی میں مزید اصافہ ہو گیا تھا اسے پھر الجھن ہونے لگی اس اسطراب کی وجہ کیا تھی آخر زرمینہ کہتی تھی دوسروں کے اندر چھانکتے رہنے کی عادت سے اپنا نقصان ہوتا ہے لیکن شاید وہ اس عادت سے چھٹکارہ بھی نہیں پاسکتی تھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز بتا دیجئے گا وہ جانے کو مڑی وہ اسی دم پکار اٹھا سنیے جی آپ پیٹھیں گی نہیں ضرور وہ شگفتگی سے مسکراتی اندر باہر کے اجالوں سے سرشار تھی بیجی کیسی ہیں ٹھیک ہیں تسبیح پڑ رہی ہیں بچے کہاں ہیں کتنی بے ضرر سی گفتگو کر رہا تھا سنناٹوں سے کھپرایا لگتا تھا آوازوں سے رشتہ قائم رکھنا چاہتا تھا شاید وہ پھر اس کے مطالق مفروضے قائم کرنے لگی ربیا تو اسکول گئی ہے اور ببلہ بھابی کو حسب معمول تنگ کر رہا ہے وہ بے حد نعمل تھی شاید خود کو سمجھا لیا تھا کہ آکاش کو چھونے کی تمنہ محس پاگل پن کے سوا اور کچھ نہیں منان نے اس بے حد سادہ اور ساملی سی لڑکی کی جانب دیکھا جس کی ذہین آنکھوں میں شوخی اور اداسی کا ملا جلا سنگم تھا وہ پہلو بدل کر رہ گیا کیا سوچ رہی ہیں کچھ نہیں ارے آپ نے تو ناشتے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اب تو تھنڈا ہو گیا ہوگا لائیے میں دوبارہ کرم کر لاؤں وہ مستعد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی یہ لڑکی پاؤں کی کتنی حلکی تھی ہواوں میں ادھر سے ادھر اڑتی پھرتی تھی وہ جب سے یہاں آیا تھا اسے ایک پل بھی ساکت نہیں دیکھا تھا نہیں بس ایسے ہی ٹھیک ہے اگر ناگوار نہ گزرے تو ایک کپ چائے بنا دیں وہ خاموشی سے چائے بنانے لگی وہ اس کے ساف ستھرے سے پیزویں ناقنوں والے ساملے ہاتھوں کو دیکھے چلا گیا جو چائے میں چینی ملانے میں مصروف تھے کیا کوئی ایسا ہی ہاتھ میرے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتا میرے دکھوں کو سکھوں کو لیجئے چرمندہ ہو کر اس نے کپ تھام لیا اور چائے کا گھونٹ حلق سے اتار کر اس کی ساری حلاوت کا مزہ لیا مہا نے سوچا اگر یہ متائے عزیز یہ عزیز ترین ہستی اگر کہیں کھو جائے تو پھر اس کی زندگی میں کیا رہ جائے گا وہ ہمیشہ کا معمول صبح کا اٹھنا کام میں لگ جانا اور رات ہونے پر پڑھ کر سو جانا اور ایک نہ ایک دن اسی طرح زندگی کا اختتام ہو جائے گا ایسا تھی اے خوبصورت ہم نوہ میرے کانوں میں پیار کا مت پرسا دے تاکہ جیون کی طویل سفر کے لیے کچھ تو زادے راہ اکھٹا ہو جائے کوئی تو یادیں ہوں جو تنہائیوں میں بول اٹھیں اسے سارے عذاب جہن سے چھٹک ڈالے سچ وہ لمحہ ہے جو سامنے ہے باقی سب پک پاس ہے وہ بندہ جو نگاہوں اور سوچوں کو بیک بخت اچھا لگے وہ اگر پاس ہوتے زندگی کتنی سہل اور پر پہار لگتی ہے ایسی باتوں پر اسے کبھی یقین نہیں رہا تھا لیکن انکار کا اس کے پاس کوئی جواز بھی نہ تھا وہ سامنے تھا تو وہی لمحہ زندگی تھا اور باقی سب سراب اور خواب اور وہ اس لمحے سے ہز اٹھانا چاہتی تھی اس لمحے کی ساری سچائیوں کو خود میں سمو لینا چاہتی تھی چاہے اس کے بعد چراغوں میں لونہ رہے میں آپ کا نام جان سکتا ہوں ماہ نے تاجب سے اسے دیکھا کئی بار سب نے اسے نام سے بکارا تھا مگر وہ ابھی تک ناواقف تھا حالانکہ وہ موجود ہوتا تھا اس سمیں لیکن شاید منٹل ہی نہیں ایک اور حقیقت کا انکشاف ہو گیا تھا کہ یہ بے حد سنجیدہ سا کبھی نام اس قرآنے والا بندہ خود میں اس قدر گم ہوتا ہے کہ گردوپیش کی دنیا سے غافل ہو جاتا ہے میرا نام ماہ ہے نام بتا کر وہ ایک دم ہی پلٹ آئی جانے کیوں اس کی اس قدر لا پروائی اور انجان پن نے دل کو دکھ دیا تھا وہ اتنے دنوں سے اس کے متعلق سوچ سوچ کر حلکان ہوئی جا رہی تھی اور وہ اسے اس حد تک لا پروائی تھا کہ نام جاننے کیلئے بھی بکروں کو بھی چارہ ڈالتے ماہا بیجی کے آواز نے اسے چونکا دیا آنکھوں میں نمی لیے وہ ڈیوڑی کی جانب پڑ گئی کلید تھی گھر پھر کی صفائی سترائی کے بعد بھابی اور اس کا زیادہ وقت کل کے انتظامات میں گزرا تھا اس وقت بھی وہ گھر پھر کی چادروں پردوں وغیرہ کے پھیر لیے بیٹھی تھی دھونے کے لیے اتنی بڑی چادروں پر سابون رگڑتے ہوئے اس کا بازو سارے کا سارا دکھ کر رہ جاتا تب پہلی بار اس کے دل میں خواہش جاگی کہ کاش ان کے گھر بھی واشنگ مشین ہوتی کھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا کتنی تھکاوٹ ہو جاتی تھی کپڑے دھونے کے بعد سارا بدن ٹوٹنے لگتا تھا یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی کپڑے وہ ہمیشہ سے دھوتی آئی تھی اور تھکاوٹ بھی ہمیشہ ہوا کرتی تھی مگر آج اس تھکاوٹ میں ایک اور کہانی بھی شامل ہو گئی تھی مایوسی کی تھکن اداسی کی تھکن نارسائی کی تھکن محرومیوں کی تھکن چانِ آسمان سے تماست پکھیڑتے سورج کو کیا منظور تھا یہ نیلی چھتری والا اتنے دکھ کیوں لکھ دیتا ہے قسمت میں نہ یہ انہونی خواہشیں کیا کرے اور نہ بندے کو اتنی عزیتوں سے گزرنا پڑے یہ دل اتنی انہونی خواہشیں کیوں کرتا ہے یہ سوال وہ بار بار خود سے کر چکی تھی مگر کہیں سے کوئی جواب نہ آتا تھا ایکسکیوز می منان سامنے چوکھت میں کھڑا تھا بیش قیمت کپڑوں میں ملبوس اسے اپنے گرد روشنیاں حالکہ یہ محسوس ہوئیں خوشبوئے اطراف میں پھیل گئیں ان روشن روشن جگمگاتی آنکھوں کی روشنیاں کتنی دل فریب اور مصور کن تھی وہ بیٹھے سے اٹھ کڑی ہوئی جھاگ ہاتھوں سے لپٹا تھا جسے وہ دوپٹے کے پلو سے پہنچ رہی تھی گھنیری بلکیں بے قرار تھیں سبیر کا انتظار ہے مجھے بھئیہ تو ابھی تک نہیں لوٹے کب تک آئیں گے آنے ہی والے ہوں گے آپ کو کوئی ضروری کام تھا وہ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ڈرتی تھی خود پر قابو نہیں رہتا تھا دل پیچین ہو جاتا تھا وہ اصل میں میں شفٹ کر رہا ہوں میں نے گھر لے لیا ہے لفظ گھر کے استعمال پر وہ دل ہی دل میں ہسا وہ تو اب تک مکانوں میں رہتا آیا تھا گھر تو گھر والوں سے بنتے ہیں آپ وہ سامنے ادھر بیجی ہیں آپ ادھر چلے جائیں منان نے جیسے جسم سے روح نکال لی تھی اپنے جانے کا بتا کر اس کا دل چاہا کہتے کہ کہیں مت جاؤ صدا کے لیے یہی رہ جاؤ اگر یہ گھر پسند نہیں تو میرے دل میں بسیرہ کر لو وہاں بہت خنجائش ہے اسے یقین تھا کہ اس کی طلب سچی ہے اس کا جذبہ بہت گہرا ہے اور گہرے جذبے پر اثر ہوا کرتے ہیں بیجی ساری بات سن کر بولی میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گی پتر لیکن عید کزار کر جانا بیجی کو اس نوجوان سے بے حد انس ہو گیا تھا لیکن بیجی میں آپ کو پہلے ہی بہت زیادہ تنگ کر چکا ہوں اتنے دن نا پتر دل دکھانے والی باتیں نہیں کیا کرتے تم مجھے زبیر سے بھی پیارے ہو میرے بیٹے ہو اور بیٹے ماں کو تنگ نہیں کیا کرتے بلکہ ان کی آنکھوں کی تھنڈک ہوتے ہیں بیجی کے مہنے الفاظ منان کو دکھ کے ساتھ ساتھ سرشاری کا گہرا احساس دلا گئے کتنے پیار سے انہوں نے اسے بیٹا تسلیم کیا تھا ایسے الفاظ سننے کو تو اس کے کان ترس گئے تھے اس کی اپنی ماں تو جب ہی گزر گئی تھی جب وہ بہت چھوٹا تھا پاپا نپالا تھا لیکن ان کے چلے جانے کے بعد وہ ایک دم سے بہت اکیلا ہو گیا تھا حساس تو وہ بچپن سے ہی بہت تھا اپنی محرومیوں کا احساس تھا کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا جس سے لپٹ کر اپنے دل کی پھڑاس نکال لیتا اور پھر بہت دنوں تک وہ بھٹکتا رہا خوار ہوتا رہا ساری دنیا کی خاک چھاندالی مگر کہیں بھی لمحہ بھر کو سستانے کی جگہ نہ ملی اور اب جگہ ملی تھی تو بے حد شفیق سی بیجی کے آنچل کی چھاؤں میں دل چاہا ان کے قدم پکڑ لے اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کرو دے میں بہت اکیلا ہوں بیجی بہت تنہا ہوں مجھے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دیں میں اس جنت سے دوری برداشت نہیں کر سکتا خوشی کا جگمگاتا لمحہ اس طرح بھی مٹھی میں آ جایا کرتا ہے اس ساکت بیٹھا تھا کیا سوچنے لگے پتر کچھ نہیں بیجی پہلی بار آسودگی سے پھرپور مسکراہت اس کے لبوں کو چھو گئی وہ جو کبھی نہیں ہسا تھا مسکراتے ہوئے ڈرتا تھا اب مسکرا رہا تھا سبیر کی سنگت کی بہت اتمنان بخش تھی اب تو نہیں جاؤ گے نا بیٹا عید گزار کر جانا میں کہیں نہیں جاؤں گا بیجی آپ نکل جانے کو بھی کہیں گی تو آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا ان قدموں کی سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں بیجی منان کی سادگی پر نسار ہو گئی ایسا سادت مند بچہ اب تک انہوں نے ایسی کوئی برائی اس میں نہیں دیکھی تھی جو آج کل کے امیرزادوں میں ہوتی ہے ان کے دل میں پھر سے وہی خواہش جاگ اٹھی کہ کاش وہ ماہا کا ہاتھ مانگ لے بیجی کی نظریں اس کے سرخ و سفید چہرے پہ چمی تھی پھر انہوں نے دور کپڑے دھوتی ماہا پر نگاہ ڈالی ساملی سلونی سی ماہا کیا اس لڑکے کے دل میں گھر کر سکی گی سینے میں دبی سانس خارج ہو گئی شام بھابی گاجریں چھیلتی چار پائی پر کردکش لیے بیٹھی تھی انہوں نے آنکھیں چھوٹی کر کے امو کو دیکھا قصائی کا انتظام کر لیا نا اسے کہنا کہ پہلے ہمارے پکرے کر جائے پھر کہیں اور کمو دیکھے وہ میں نے حبیب ولی کے قصائی سے بات کر لی تھی ان کے گھر کے بعد ادھر ہی آ جائے گا اے اسے کہنا تھا کہ صبح ہی صبح آئیو بیجی بھی سلام پھیڑتے ہوئے بولی سب کہہ دیا بیجی آپ بے فکر رہیں امو اندر کمرے میں چلا گیا مہا چھت سے سوکھے کپڑے اتار کر اس طریقہ نے بیٹھ گئی تھی ہائے بکرے کل نہیں رہیں گے اتنی محبت سے پالا تھا انہیں کنسات چھوٹ جائے گا اس طریقہ پلک نکال کر وہ دیوڑی میں چلی آئی کتنی معصوم صورتیں تھیں اس کا دل ڈوبنے لگا کافی دیر ان کے پشت پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے وہ نم آنکھیں پہنچتی رہی اے مہا کہاں رہ گئیں بیجی کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ سس قدموں سے تخت کے قریب چلی آئی کیا بات ہے طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیجی نے اس کے ستے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی جی تو پھر یہ رونی صورت کیوں بنا رکھی ہے بیجی کل پکرے سباہ ہو جائیں گے اتنے پیارے ہیں نہ بچی نہ پروردگار کی راہ میں قربان ہونے والی چیزوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے مولا کا شکر ادا کیا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں برسوں سے چلی آ رہی رسم اندر کمرے میں چھناکے سے کچھ ٹوٹ جانے کی آواز آئی وہ دونوں ہی چونٹ پڑی جائیو دیکھئو کیا ہوا ہے آواز مہمان کے کمرے سے آئی تھی مہا جلدی سے دروازہ پھلانگ کر اندر پہنچ گئی دل تھک سے رہ گیا ببلہ مننان کی شیونگ کٹ نیچے گرائے ہوئے تھا چھناکے کے آواز شیشہ ٹوٹنے کی تھی ارے ببلے کو اٹھایا اور سہن میں چھوڑتے ہوئے بیجی سے بولی ببلے نے مننان کی چیزوں کا ناس مار دیا ہے اسے بلائیں اپنے پاس شیونگ کا سارا سامان سمیت کر کٹ میں ڈالا اور شیشے کے ٹکڑے ایک ایک کر کے اٹھانے لگی سنبھل کے کانچ کے ٹکڑوں کی جبھن بہت تیز ہوتی ہے مننان کے آواز پر وہ چونٹ کر پلتی چہرے پر خجالت کے آثار نمودار ہو گئے وہ اصل میں ببلے کی ہماقت سے یہ ٹوٹ گیا کانچ کی چیزوں کی خیر ہے دل نہیں ٹوٹنے چاہیے مننان کا جملہ اسے حیرت زدہ کرنے کے ساتھ ساتھ الجھا گیا دل نہیں ٹوٹنے چاہیے وہ تو اتنی نرم دل اور محتاط تھی کہ سب کے جذبوں کا خیال رکھتی تھی کسی کو دکھ دینے کا وہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ دل نہیں ٹوٹنے چاہیے شاید اس کا کسی نے دل توڑا ہے کون تھی وہ جو بھی تھی بہت ظالم تھی ایسی ہستیاں دکھ دینے کے قابل بھلا کہاں ہوتی ہیں انہیں تو نینوں میں سپنوں میں اور دلوں میں مقید رکھا جاتا ہے پوجھنے کے قابل ہوتی ہیں ایسی ہستیاں پرستش کے لائق ماہا کو اب اس کی سنجید کی کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا اس کا دل درد سے بھر گیا اپنے سارے دکھ مجھے دے تو مننان میں تمہاری راہوں سے سارے کانٹے اپنی پلکوں پر چن لوں گی وہ دل میں اس سے مخاطب تھی اس کی نصریں جیسے دیوار اور چھت کے سنگم پر خیر گئی تھی کیا سوچ رہی ہیں کچھ نہیں وہ سوتے سے جاگ گئی آپ اداس لگ رہی ہیں نہیں تو اس نے آنکھیں چُرالی اس اداسی کا سبب بھی تو تم ہی ہو مننان تمہیں دل میں بسا کر میں ناکش ہو گئی ہوں چھوٹ بھی بولتی ہیں کیا ہرچ ہے اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے یہ اداسیاں بے سبب نہیں ہوا کرتی مہا بی بی بہت مشکل ہوتا ہے دل میں کرپ چھپا کر مسکرانا بندہ اتنا دوگلا کیوں ہوتا ہے کیوں وہ کھل کر نہیں بتا سکتا کہ وہ دکھی ہے اتنی مشکل باتیں کیوں کرتے ہو مننان آپ بیٹھئے میں چائے لاتی ہوں بتائیے نا مہا بندہ اس ہستی کا نام کیوں نہیں لے دیتا جس سے اسے آزار پہنچتا ہے جس سے وہ ہرٹ ہوتا ہے اتنا بزدل کیوں ہے انسان پتہ نہیں پھر بھی کچھ تو کہیں اسے ہم بزدل نہیں کہہ سکتے مننان صاحب اصل میں بندہ جس سے تعلقات استوار کرتا ہے اسے دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا پھر تو یہ سوچ دونوں طرف کی ہونی چاہیے اس کی بے حد روشن آنکھوں کی جگمگاہتیں مانت تھی یقینا اور بشرت یہ کہ یک طرفہ جذبے نہ ہو وہ کسی گہری سوچ میں غلطا تھا وہ خاموشی سے پلٹ آئی اگلا دن عید کا تھا لیکن بے حد مصروفیت والا ماہا تو کپڑے تک پدل نہیں سکی تھی سارا دن باورچی خانے میں چولے پر گزر گیا ہر ایک کی الگ فرمائش تھی اوپر سے فیضی مامو اپنی آل اولاد کے ساتھ تشریف لے آئے تھے بھئی ماہا ران بہت اچھی روز کرتی ہے فیضی مامو دانت تیز کر کے آئے تھے سفور شنو باجی پاورچی خانے میں گسی پھنے ہوئے کوشت پر ہاتھ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مغز کا بھی صفایہ کر رہی تھی اللہ مہا آپا آپ کے ہاتھ میں بہت لحصت ہے چچی برکت تو اہمیں ہی اپنے مو میاں مٹھو بنا کرتی ہیں ہر ایک کو زبردستی پکڑ پکڑ کر اپنے ہاتھ کی بنی بچ سائقہ چیزیں کھلاتی رہتی ہیں مجبوراں تعریف کرنا پڑ جاتی ہے مگر بعد میں جو طبیعت ایک ہفتے خراب رہتی ہے تو چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں اتنا کم کیوں بولتی ہیں آپ مہا آپا ہماری باتوں سے یقیناً بور ہو رہی ہوں گی مگر کیا کریں آپا مجبوری ہے ہم چھپ نہیں بیٹھ سکتی یاکوب یہ ہماری سعادت سے بہت نالا ہے کئی بار امی سے کہہ چکا ہے کہ انہیں چلتا کریں سارا سارا دن کان قدرتی رہتی ہیں شنو نے پوری بوٹی مو میں ڈال لی اچھا مہا کا دھیان چھولے پردھری ہانڈی کی جانب تھا میں موٹی ہوتی جا رہی ہوں آپا کوئی علاج بتائیں سب وہ پوچھ رہی تھی میں علاج بتاؤں ارے بھائی میں کوئی ڈاکٹر تھوڑا ہی ہوں پھر بھی کچھ تو بتائیں آپ کی تو بے حد دبلی ہیں یہ تمہاری طرح سارا وقت چرتی تھوڑا ہی رہتی ہیں شنو مو بنا کر بولی جہاں دیکھو اپنے موٹاپے کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہو مہا کے سر میں درد ہونے لگا تھا ان دونوں کی باتوں سے اس نے بے بسی سے سہن کی جانب نکاح توڑائی بھابی فیزی مامو اور یاکوب کے ہمراہ پیٹھی تھی آجائیں بھابی میرا بوچھ ہلکا کر دیں ان میں سے کسی ایک کو لے جائیں آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے مہا آپا فرصت ہی نہیں ملی شام کو بدل لوں گی لو تب کیا فائدہ ہوگا سارا دن تو گزر گیا اسی دم منان نے پاورچی خانے میں جھانکا انتہائی دل ربا خوشبو چاروں اطراف میں پھیل گئی شنو اور صفوں نے ساتھ ساتھ مڑ کر دیکھا شہزادے جیسا خوب روبندہ اپنے لمبے قد سمیت دروازے کے فریم میں کھڑا تھا وہ موں کھولے رہ گئیں مہا اگر زہمت نہ ہو تو ایک کپ چائے بنا دیں اب تو کھانے کا وقت ہے آپ بیٹھیں میں میز لگاتی ہوں نہیں فلحال پھوک نہیں بس چائے کی طلب ہے منان نے دیکھا ملکجے سے گلاوی کپڑوں میں ملبوس کھنیری پلکوں والی سادہ سی لڑکی بے حد جاسف نظر لگ رہی تھی ساملی شام جیسی رنگت والے چہرے پر تھکن نمائی تھی آپ چلیے میں لاتی ہوں وہ واپس مڑ گیا تو بدھ بنی شنو اور صفوں کو جیسے ہوش آ گیا ہائی کون تھا یہ پرنس صبح بھئیہ کے دوست ہیں تو یہاں کیا کر رہے ہیں میرا مطلب یہیں رہ رہے ہیں صفوں کو خدبت لگ گئی خوابوں کے شہسادے کو مقابل پا کر اس کے حواس ساتھ چھوڑے جا رہے تھے اتنا انٹرسٹر ہونے کی کیا ضرورت ہے تم بے حد موٹی ہو کیا مطلب چنوں کے بعد صفوں کو تیر کی طرح لگی تم دون کے میار پر ایک فیصد بھی نہیں اتر سکتی اور تمہیں بھی خاص نہیں ڈالیں گے وہ تم جیسی چھپلی کو کون مو لگانا پسند کرے گا میری ایسی بےہودہ سوچے نہیں ہیں مہاپا یہ تو ہے ہی ایسی بدتمیز خود کو سری دیوی اور ہیما مالنی سے کم نہیں سمجھتی کبھی آئینہ جو نہیں دیکھا خیر آئینے میں پورا وجود کہاں سماتا ہوگا شنوں کی بار پر مہا نے آئی ہنسی پہ مشکل روکی سفو دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی اوف توبہ پوری دھرتی ہل رہی ہے سلجلہ اسے ہی کہتے ہیں بہت تیز ہو شنوں چھوٹی بہن کو ایسے تو ناراض نہیں کیا کرتے ماہا نے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے کہا ارے چھوڑیں بہت دھیٹ ہے ابھی سب کچھ بھلائے پاس بیٹھی ہوگی سہن میں سے گزرتے اس نے دیکھا سفوہ بیموں کا مغز چاٹ رہی تھی اور وہ بیچارہ مسکین سی صورت بنائے سور زور سے گردن ہلا رہا تھا بیچارہ ایموں پھنس گیا مسئیبت میں وہ مسکراتی دروازہ نوک کر کے چائے اندر لے کر چلی آئی وہ اخبار میں غرق تھا بہت بسی تھی آپ میں نے آپ کو ناحق تکلیف دی تکلیف کیسی میں تو فارغ ہی تھی بیجی نے البتہ آپ کو روک کر پریشان کر دیا پریشانیاں تو لگتا ہے ایک ایک کر کے رفع ہو رہی ہیں فکرہ اس کے لبوں سے پسل گیا تھا اس نے جلتی پیالی ہونٹوں سے لگا لی آپ تھک نہیں جاتی اتنا کام کر کے نہیں یہ آپ کے مہمان ہیں جی میرے فیضی مامو اور ان کے بچے ہیں آپ چائے اور لیں گے اس قسم کے رسمی فکرے وہ غالباً ماحول کو خوشگوار رکھنے کے خاطر کبھی کبھی بول لیتا تھا لیکن جانے اس قدر کھنچاؤں میں کیوں تھا شاید وہ یہاں خوش نہیں تھا خوش ہو بھی کیسے سکتا تھا ہواوں میں اڑنے والا پنچھی پنجرے میں قید ہو گیا تھا اب دوبارہ اڑنے کے لیے پرٹول رہا تھا اگر تم غور کرو منان تو اس قید میں بھی لذت ہے راحت ہے اگر تم مجھے اپنی گہری گہری روشن روشن آنکھوں میں موقید کر لو تمہیں بھولے سے بھی رہا نہیں ہونا چاہوں گی آپ سوچتی بہت ہیں کون سے مسئلے سلجھانے میں لگی ہیں اپنی زندگی کا مسئلہ اپنی محبت کا مسئلہ اور تمہیں کھوجنے کا مسئلہ اس نے کہنا چاہا مگر کہنا سکی صرف اتنا بولی آپ فیس ریڈنگ میں ماہر معلوم ہوتے ہیں اتنا بھی نہیں بس کبھی کبھار تکہ چل جاتا ہے لیکن خوشیوں کے معاملے میں تکہ نہیں چلتا اس کی زبان پھر پھسل گئی تھی جی وہ کچھ سمجھ نہ سکی آپ اخبار پڑھتی ہیں اس نے بات پلٹ دی اسے پڑھنے سے مایوسیوں میں اضافہ ہوتا ہے زندگی میں پہلے کیا مایوسیاں کم ہیں پلسپہ اچھا بگھار لیتی ہیں یہ حقیقت ہے منان صاحب کون ہے جسے زندگی میں بھرپور خوشیاں ملی ہیں جسے کوئی دکھ نہیں خوش کھو چلی ہیں ویسے آپ چائے بہترین بناتی ہیں میں جب یہاں سے جاؤں گا تو آپ کی چائے بہت یاد آئے گی اور میں یہ سوال لبوں تک نہ آ سکا کھانا کب لاؤں آپ کے لئے زبان لوٹ آئے تو پھر وہ برطن اٹھا کر پلٹ آئی بندہ کس قدر مجبور ہوتا ہے اپنے دل کا بوجھ چاہتے ہوئے بھی نہیں اتار سکتا میں تمہیں روکنا چاہتی ہوں منان رک جاؤ پلیز یا پھر مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اسی ایک خواہش کی دل نے شدت سے تمنا کی تھی جو قطعی ناممکن تھی رات کا کھانا بھابی نے اپنے ذمہ لے لیا تھا اب تم جا کر نہا دھولو اندھیرہ پھیل رہا ہے بھابی صبح پہن لوں گی صبح بھی یہی کچھ ہوگا جاؤ کپڑے بدل لو صبح سے یوں ہی پھر رہی ہو لائٹ پرپل کپڑے پہن کر وہ بال بنانے آئینے کے سامنے آن کھڑی ہوئی کیا تھا اس میں کچھ بھی نہیں نہ کوئی اداو انداز نہ ہلچل مچانے والا حسن نہ ہی چاندی جیسے رنگت اور نہ ہی رخ تابا بس تھوڑی بہت کشش تھی جو منان جیسے خوبروع وجیر بندے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی آئینہ دیکھ کر اس پر مایوسی تاری ہو رہی تھی چاند چھونے سے پہلے یہ تو دیکھ لینا تھا کہ وہ ہے کس قابل منان کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہوئے اس کا دل دکھ کر رہ گیا اللہ آپا آپ کے بال کتنے خوبصورت ہیں صفوں نے اس کے لمبے کھنیرے بال لچوں کی صورت میں مٹھی میں بھڑ لیے اچھا ٹھیکی سے مسکراہت نے اس کے لبوں کا آہادہ کر لیا کیا لگاتی ہیں آپا میں تو ہزار طرح کے نسخے استعمال کر کے مر گئی مگر بال شانوں سے نیچے جاتے ہی نہیں نہ آپا آج بال کھلے چھوڑ دیں صفوں نے چھٹیا بناتی مہا کے ہاتھ تھام لیے مجھے بال کھلے چھوڑنے کی عادت نہیں ہے صفوں نہیں پلیز کیا ہو رہا ہے شنو بھی چلی آئی ساتھ میں یاکوب بھی تھا اس کی نظریں مسلسل مہا کے سراپے پر جمی تھی مہا کو اجنسی ہونے لگی کیسی ہو ٹھیک ہوں یاکوب بھائی وہ باہر نکل آئی ببلے کو اٹھانے کے بہانے وہ ریڈنگ کر رہا تھا اسے گود میں لیے وہ بیجی کے پاس جا بیٹھی پیزی مامو بھی وہیں تھے مامو ابھی تو رہیں گے نا آپ یہاں میں تو صبح ہی چلا جاؤں گا البتہ بچے یہیں ہوں گے کچھ دنوں تک آپ بھی رہیے نا بس پتر ادھر کام کاج کا حرج ہوگا پھر کبھی فرصت سے آؤں گا منان اپنے نئے بنگلے میں شفٹ ہو گیا تھا جانے سے پہلے وہ ہر ایک سے مل کر گیا جب وہ دروازے کا پٹھا میں کھڑی تھی تو اس کی طرف بھی چلا آیا میں جا رہا ہوں مہا اتنے دنوں جو آپ کو زحمت دی اس کے لئے شرمندہ ہوں منان نے کہا بھی تو کیا گویا وہ آپ ہی تک غیریت پڑتے ہوئے تھا جبکہ اس کے کام تو کسی گلاب پیام کے لئے ترس رہے تھے کوئی دل ربا فقرہ کوئی ایسا اشارہ جو اس کے من کے سہرہ میں پھول کھلا دیتا مگر وہ اس کی منزل تو نہیں تھی وہ تو ایسے ہی دم بھر کے لئے یہاں سستانے کو رک گیا تھا اور پھر اس کا میار اتنا غیر تسلی بخش تو نہیں ہو سکتا آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے بہت یاد آئے گی اسے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ گویا ہوا جب چائے کو دل چاہے آ جائیے گا یا پھر وہ رک کر انگلیاں مسلنے لگیں یا پھر منان کی سوالیاں نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھی اسی دم سفو اور شنو چلی آئیں آپ جا رہے ہیں ہم منان کچھ بیچین نظر آنے لگا روشن پیشانی پہ غیر محسوس انداز میں سلوٹیں اُبھر آئیں تھیں کب ابھی اچھا پھر خدا حافظ اس نے ماہا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ہمیشہ کتنا سکون اور اتمنان تھا وہ جانے کیوں مایوس سا ہو گیا دل پہ کوئی نامعلوم بوجھ آن گرا وہ اس سمیں خود کو شکست خوردہ اور رنجیدہ محسوس کر رہا تھا اسے زندگی سے کسی موچ سے کی توقع نہیں تھی وہ حادثوں کو پی در پی چھیلنے اور سہنے کا عادی ہو چکا تھا اور یوں بھی یہاں اس کا قیام کون سا مستقل تھا پھر بھی جانے کس کھڑی کا پل پل انتظار کر رہا تھا ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دیں گے سفو نے واپس پلٹے منان سے جلدی سے پوچھا اوہ شور آپ جب چاہیں چلی آئیں دعوت دیتے ہوئے چہرے پر اصولا اخلاقی مسکراہت ہونی چاہیے تھی مگر وہ آج ہمیشہ سے زیادہ سنجیدہ تھا اور بے حد رنجیدہ بھی وہ اس بندے کو سمجھ نہ سکی جو حد سے زیادہ علجی شخصیت کا مالک تھا اور کچھ کچھ مغرور بھی منان کے جانے کے بعد وہ کچھ اور چپ ہو گئی تھی سفو اور شنوں سارا سارا دن اس کے گان کھاتی رہتی مگر وہ موہاں سے زیادہ جواب ہی نہ دیتی اس کے چلے جانے کے بعد کیا رہ گیا تھا زندگی میں زندگی جو پہلے ہی بے حد اپسٹ تھی مگر ان دنوں کافی سے زیادہ اپسٹ ہو گئی وہ یاکوب کی نظروں سے نالا تھی اور ساتھ میں خوف زدہ بھی جانے کیوں اتنی بری طرح گھورتا کہ اپنا آپ چھپانا مشکل ہو جاتا بھابی یہ لوگ کب جائیں گے ہے ہے مہاں یہ تم اتنی بدخلاق کب سے ہو گئیں مہمان تو خدا کی رحمت ہوتے ہیں بھابی نے علماری ترتیب دیتے ہوئے اسے سرزنش کی میں تو ایسے ہی وہ شرمندہ ہو گئی اصل میں وہ یاکوب کی شکایت کرنا چاہتی تھی مگر کیا شکایت کرتی یہ کہ وہ گھورتا ہے لیکن اس نے زبان سے ابھی تک کوئی ناشائستہ بات نہ کہی تھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دیکھنے کا انداز ہی ایسا ہو میرے خیال میں تو مہاں ان لوگوں کی آجانے سے رونک ہو گئی ہے میرا تو بہت دل لگتا ہے جی بھابی اور وہ منان کیا گیا سب کو اداس کر گیا خصوصاً بیجی تو اسے بہت یاد کرتی ہیں کل آیا تھا ان سے ملنے کب وہ چونک پڑی اس سے تو مل کر نہیں گیا شام کے وقت بیجی تو نہال ہو گئی امو اور زبیر سے زیادہ پیار ہو چلا ہے اس سے وہ سر جھکائے پیٹھی تھی منان آیا اور چلا بھی گیا اسے پتہ ہی نہ چل سکا وہ اس وقت پاورچی خانے میں مصروف تھی منان کی بے اتنائی پر اس کے دل کو ٹھیس پہنچی کیا تھا اگر ایک لمحے کو اس کے سامنے چلا آتا پیاسی نظروں کو قرار تو آ جاتا لیکن وہ کون سا اس کے لیے انتہائی جذبے رکھتا تھا یہ تو بس وہی پاگل تھی جو یک طرفہ چاہت میں جل رہی تھی کیا سوچنے لگیں کچھ نہیں بے جی کو اسرار سے کل بلایا ہے خود لینے آئے تھا ہم سب چلیں گے اگر تمہیں چلنا ہو تو ٹھیک نہیں بھابی مجھے بہت کام ہے اور پھر آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ مجھے گھومنا پھرنا پسند نہیں لیکن مہا وہ بہت چاہت سے بلا کے گیا ہے مجھے تو نہیں نا مہا کہنا سکی البتہ پلکیں چھکا کر رہ گئی شام کو وہ ایک دلچسپ نوول سنبھالے بیٹھی تھی کہ یاکوپ چلا آیا اسے اس کا یوں بلا اجازت اور بنا دستک اندر چلے آنا ایک آنکھ نہیں بھایا وہ دپٹہ سر پر جماعتی اٹھ پیٹھی کیا ہو رہا ہے بس ایسے ہی اسے کوفت ہونے لگی وہ پھر بے باقی سے کھو رہا تھا اس کا دل جہاں ڈانتے بھابی کہاں ہیں نماز پڑھ رہی ہیں میرے خیال میں ربیہ کو کچھ چاہیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی مہا ایک منٹ وہ جلدی سے بولا وہ سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگی وہ مہا اصل میں میں بہت دنوں سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جی میں سن رہی ہوں وہ میں دراصل میرے خیال میں تمہیں جلدی ہے میں پھر کہلوں گا وہ بات وہ کندھے اچھکاتی باہر نکل آئی شنوں سامنے کھڑی تھی کہہ دی بھائیانے دل کی بات کیا مطلب اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تو اس کا مطلب اب آج پھر رہ گئے بیچارے روز حمد بانتے ہیں اور مولٹکائے رہ جاتے ہیں میرے خیال میں شنوں تم فضول باتیں کر رہی ہو نہیں مہا ابا یاقوب بھائی آپ کو پسند کرتے ہیں ابا اسی سلسلے میں بیجی سے ملنے آئے تھے شنوں کی بات سے دل کو تھکا سا لگا جہرے کا رنگ زر پڑ گیا آنکھیں پھیل گئیں اب پتہ نہیں بیجی نے ابا کو کیا جواب دیا ہے ویسے امید ہے انہوں نے حامی پھڑ لی ہوگی آخر کو یاقوب بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں دفتر میں کلک ہیں لگی بندھی تنخواہ آتی ہے شنوں کی باتیں اسے مزید پہ سکون کر گئیں بندہ جو چاہتا ہے وہ پاک کیوں نہیں لیتا اس کا دل پارا پارا ہونے کو تھا اسے زندگی ایک دم بیکار اور فضول لگنے لگی کیا فائدہ اس زندگی کا اس نے بیچینی سے تکیے پر سر پٹھا جس میں ہم اپنی مرضی سے جی بھی نہ سکیں کسی شئے پر ہمارا اختیار نہ ہو وہ ہستی جو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو وہ ہم سے چھن جائے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں اور اس سے بھی بڑا علمیہ یہ ہے کہ اس ہستی کو اپنے جذبوں کی شدتوں سے آگاہ بھی نہ کر سکیں اس پر تو دوہری مار پڑ رہی تھی ایک تو اپنی یک درفہ چاہت کا غم مارے دے رہا تھا اور دوسرے شنوں کی باتوں نے ہوا سین لیے تھے آنسو اس کے آنکھوں میں جمع ہونے لگے اور وہ رو دی جانے کب رات کٹی اندازہ نہ ہو سکا اسے تو بس یوں لگتا تھا کہ اتنی لمبی اتنی کالی رات اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہ آئی ساری رات وہ تکیے پر سر رکھے چپکے چپکے آنسو بہا دی رہی کہ زندگی میں پہلی بار وہ کچھ کھو دینے کے کب سے گزر رہی تھی یہ ناکزیر تھا شاید دکھ حضر سے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا شاید مجھے اس سے اس طرح ملنا اور اسی طرح بچھڑنا تھا یاقوب کے توفیل جدائیوں کا یہ عمل وجود میں آنا تھا بیجی بھابی اور امو وغیرہ کو منان آ کر لے گیا تھا باہر گلی میں ہونڈ سنائی دیا اور سب چلے گئے جانے سے پہلے بھابی نے ایک بار پھر اسرار کیا چلی چلو مہا نہیں بھابی میرا دل نہیں جا رہا اس کی آنکھوں کے گوشے جانے کیوں بھیک گئے بگلی اتنی چاہت سے لینے آیا ہے وہ آپ سب جاتو رہے ہیں بھابی میری کمی محسوس نہیں ہوگی اور پھر کسی نہ کسی کو تو کھر رہنا چاہیے جیسے تمہاری مرزی ورنہ میری تو خواہش تھی کہ اچھا چھوڑو اکیلے میں گھبرانا نہیں اور اگر ڈر لگے تو خالہ جمیلہ کو آواز دے لینا ہارن پر ہارن بچ رہا تھا بھابی خداحافظ کہہ کر چلی گئی تو وہ گھٹنوں میں سر دے کر پیٹ گئی دل ایک بار پھر بھرا رہا تھا پتہ نہیں بیجی نے مامو کو کیا جواب دیا ہوگا شاید رضا مندی دے دی ہے جب ہی تو اتنی خوش ہیں انہیں میری فکر بھی تو بہت تھی چلو اچھا ہے ان کے سر سے بوجھ اتر گیا میں ان کے خوشیوں کو پامال نہیں ہونے دوں گی اور خود ٹوٹ جاؤگی دل نے سوال کیا ہاں اس لیے کہ منان بھی تو ایک سراب ہے ایک خواب ہے اور پھر یہ جذبے تو میرے اپنے ہیں صرف میری امانت ہیں اور اسے جب میری حماقت کا پتہ چلے گا تو ہسے گا نہیں میں اسے کچھ بھی نہیں بتاؤں گی اپنی چاہت کے ہوا بھی نہیں لگنے دوں گی وہ میری منزل نہیں ہم جیسیوں کے نصیب میں تو یاکوب جیسے کلرک ہی لکھے ہوئے ہیں ہمارے اپنے قبیلے کے ہمارے اپنے سٹینڈرڈ کے ہمیں جینا بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے اور مرنا بھی وہ کتنی ہی دیل یوں ہی ساکت پیٹھی رہی پر ہال سنناٹے پوجود کے اندر اترتے چلے جا رہے تھے دور دور تک راہوں میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا خور اندھیرا لیکن پھر آنکھوں کے سامنے ایک گندہ سلب کا وہ منان ہی تھا جس کی روشن روشن گہری گہری آنکھوں کی روشنیوں میں اسے اپنی منزل صاف شفاف دکھائی دیتی تھی شاید یہ بسارت کا دھوکہ ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی کیا دیکھ رہی ہیں وہ چونک پڑی واقعی سامنے منان کھڑا تھا سندہ و تابندہ اپنے اونچے قد سمیت آپ آئیں کیوں نہیں سب کے ساتھ کام بہت تھا جی دیکھ رہا ہوں حل چلا رہی تھی جی اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں میں آپ کو لینے آیا ہوں مجھے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں اس کے ارد کرت کتنی ہے خوشکن سادھیں بکھر گئیں وقت کے اس گہرے سمیے میں اس نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا اور ساتھ میں معتبر بھی معتبر اس لیے کہ وہ خود اسے لینے آیا تھا شاید اس کی کمی کو محسوس کیا تھا اس نے تب ہی تو بیتاپ ہو کر دوڑا چلا آیا بیجی نے گھر پہنچتے ہی مجھے آپ کو لینے بھیج دیا وہ پریشان ہو رہی تھی کہ آپ اکیلے میں ڈر رہی ہوں گی مجھے ڈر نہیں لگتا خوشکن سادھیں دکھ کے راگل آپ نے لگیں روچنیوں کا حالہ ٹوٹ گیا وہ خود لینے نہیں آیا بلکہ بھیجا گیا تھا پھر تو آپ بہت بہادر ہوئیں شاید تو پھر چلیں میرے خیال میں آپ نے ناحق سہمت کی اگر مجھے جانا ہوتا تو پہلے ہی چلی جاتی اتنی دور سے آیا ہوں میں آئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں وہ کہنا سکی کیا سوچ رہی ہیں چلیں پلیس آپ کے ہاتھ کی چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے تو یہیں پی لیجے اس نے کبھی اس طرح بیجا زد نہیں کی تھی آپ شاید خفا لگتی ہیں میں کسی سے خفا نہیں ہوا کرتی واقعی کہنے کو تو اس نے کہہ دیا مگر خود کو یقین دلانا بھی تو ضروری تھا کہ وہ کسی سے خفا نہیں ہے اس نے سامنے کھڑے بے حد جگمگاتی آنکھوں والے دل ربا سے بندے کو دیکھا جو ابھی تک اجنبی تھا ایسے جیسے کبھی تارف ہی نہ ہوا ہو جیسے کوئی پہچان نہ ہو کس قدر روکھا پیکا تھا یہ شخص اس نے تو سنا تھا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے تو کیا اس بے حص تک اس کی محبت کے آنچ نہیں پہنچی تھی شاید اس نے اپنے گرد حسار کینچ رکھا تھا جسے توڑ کر عبور کر جانا کسی آنچ اور کسی حدت کے بس میں نہیں تھا جذبے اس کے پتریلے حسار سے ٹکرا ٹکرا کر خود ہی سخمی ہو جاتے تھے اس نے زیادہ ضد کرنا مناسب خیال نہیں کیا اور باہر کھڑی اس کی لمبی چوڑی گاڑی میں کتنی ہی دیر اس کے ساتھ والی سیٹ پر سر چھکائے بیٹھی رہی اور اتنی دیر وہ اس کے چھکے ہوئے سر پر نظریں گاڑے رہا وہ بے حد چپ چپ تھی سوچ رہی تھی کہ آنکھوں کے پیچھے ٹھہرا ہوا سیلاک کسی ہلکی سی ٹھے سے پھٹنا جائے بعض اوقات لمحے گرفت میں بھی ہوتے ہیں لیکن الفاظ ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ زبان سے کچھ نہ کہا جائے اور اگلا دل کا معفہوم سمجھ لے آنکھوں میں چھپی عبارت پڑھ لے اس خاموشی کی کوئی خاص وجہ ہے وہ گاڑی اڑائے جا رہا تھا جی نہیں تو پھر اتنی بیزاری کس لیے انٹرویو لے رہے ہیں میرا نہیں صرف جاننے کی کوشش کر رہا ہوں اس بیزاری کی وجہ ارے چھوڑے منان صاحب کیسی بیزاری ویزاری اتنا وقت ہی کہاں ہے کسی سے بیزار ہوا جائے شور منان نے اس کے آنکھوں میں جھانکا ہنڈرٹ پرسنٹ شور اس محبت نے تو اعتماد سے جھوٹ بولنا بھی سکھا دیا تھا ایک بات تو بتائیں مسماحہ ہر انسان خود کو خال میں کیوں بند رکھنا چاہتا ہے اس میں آپ خود کو بھی شامل کر لیں تو بہتر ہوگا اس کے لبوں سے روانی میں پھسل گیا میری زندگی تو کھلی کتاب کی مانند ہے مہابی بی کسی سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں پھر تنہا شخص کی کہانی ہوتی بھی کتنی ہے ایک صفحہ پلٹا تو دوسرے صفحے پر ختم کچھ اتنی مختصر بھی نہیں ہوتی میرے خیال میں تو تنہا رہنے والا شخص زیادہ علچی شخصیت رکھتا ہے پیاس کی طرح پرت در پرت اس کی شخصیت کے رموز بھی بے حد کہہ رہے ہوتے ہیں بہت خوب آپ باتیں بہت اچھی کر لیتی ہیں آپ کا یہ جوہر تو اب کھلا مجھ پر ریسے ایک بات بتائیں آپ نے کیسا پایا میری شخصیت کو کتنی دور رہ گیا آپ کا گھر ٹال رہی ہیں شاید اس نے صاف کوئی سے کام لیا اتنا ہی مشکل سوال ہے ہر سوال ہی مشکل ہوتا ہے منان صاحب منان کا بنگلہ بہت خوبصورت تھا وسی لانز بڑے بڑے ویل دیکوریٹڈ کمرے رہتاریوں میں بچھے سرخ ایرانی قالین بیجی کو خٹنوں کے درد کی شکایت رہتی تھی مگر وہ سہت سہت چلتی سارے بنگلے کا معاینہ کر رہی تھی بھابی بھی ساتھ ہی تھی میرا تو دل کش ہو گیا اس بچے کی ہر چیز پیاری ہے جی بیجی منان کی چوائس بہت خوب ہے اب پتہ نہیں کیسی شریک سفر کا انتخاب کرتا ہے بھابی نے بیجی کی دکتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا ان کے لبوں سے ایک سردہ نکل گئی میری تو خواہش تھی کہ وہ اپنی ماہا کے لیے تامن پھیلاتا پر وہ فیضی یاکوب کے لیے کہہ رہا ہے اپنا خون ہے اتنا غیر مناسب ہی نہیں یہ رشتہ میں تو راضی ہوں ماہا نے سب سن لیا وہ سیدھا ان کے پاس چلی آئی تھی ان کی باتوں نے دل پر پڑے بوجھ کو دو چند کر دیا تھا اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا دم گھٹنے لگا امو اور منان کارڈز کھیل رہے تھے زبیر بھائیہ بھی شامل تھے لیکن ایک چوتھے پارٹنر کی بھی ضرورت تھی سو ماہا کو آواز دے لی نہیں بھائیہ آپ لوگ کھیلیں ارے بھائی آ جاؤ بور مت کرو امو نے برا سمو بنایا میں چائے بنانے جا رہی ہوں ہم یہ کی نا مزیدار بات پیس ماہا نیک کام میں دیر کیسی منان نے بہت سنجید کی سے کہا اس کی بھوری آنکھیں البتہ مذکرا رہی تھی ان آنکھوں میں پہلی بار اس نے سراب کے بجائے سکون دیکھا چائے سب کو سرف کرنے کے بعد اسے کھیل میں شامل ہونا پڑا امو اور منان تھے اور وہ بھائیہ کی پارٹنر بن گئی بیجی اور بھابی سوفے پر بیچھی مہوے کفتگو تھی جانے کون سی گتھیاں سلجھا رہی تھی جبکہ ربیا اور ببلہ ویڈیو پر کارٹون دیکھ رہے تھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا رات کو جب وہ اپنی چار پائی پر لیٹی تو چھم سے بے تہاشا روشن آنکھوں والا لڑکا چلا آیا اب تصور میں مت آیا کرو منان ہمارے راستے جدہ ہیں اگر تم ساتھ دیتے تو شاید یہ درد میرا مقدر نہ بنتا جو اب مستقل دل کا مکین بن گیا ہے امو کسی بات پر اونچا اونچا بول رہا تھا مہا کھبرا کر سہن میں نکل آئی اس کے لہچے میں ہلکا سبت تمیزی اور ہردھرمی کا انصر بھی شامل تھا میں ضرور جاؤں گا بے جی اتنا گولڈن چانس میں میں تو تجھے دیکھے بنا ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی اور پھر چندہ اپنے ملک کی آدھی پتیز کی پوری سے لاکھ ترجے پہتر ہے نہیں بے جی میں سسک سسک کر اس پنجرے میں زندگی نہیں گزار سکتا یہاں رہ کر ذرا سرا سے خواہشوں کو بھی دبانا پڑتا ہے من کو مارنا پڑتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں یہاں نہیں رہوں گا کمپنی مجھے اپنے خرچے پر وہاں بھیج رہی ہے اممو کی بات پر بے جی کے آنکھوں سے آنسو ابل پڑے ماہ نے آج پہلی بار بے جی کے آنکھیں گیلی دیکھی تھی وہ تڑپ کر رہ گئی بے جی کو واقعی اممو سے بہت محبت تھی وہ تو شروع سے ہی ان کا لادلہ رہا تھا اور اب یہی لادلہ ان کا دل دکھا رہا تھا نافرمانی کر رہا تھا اممو بتتمیزی مت کرو بے جی ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ آگے بڑھی تم چھپ رہو میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا تو نے ہر دفعہ ہی مجھے دکھ دینے کا سوچا ہے لڑکے فضول کی زد سے باز آجا زد تو آپ کا رہی ہے بے جی وہ دھپ دھپ کرتا اندر چلا گیا ماہاں بھی پیچھے ہو لی اور پھر کافی دیر تک وہ دونوں اپنے اپنے دلائل کی روشنی میں چھکڑتے رہے مگر نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا پھر وہ ایک طویل سانس لے کر کھڑی ہو گئی تو تم بے جی کا کہا نہیں مانوگے نہیں اور پھر امو کا رویہ سب ہی سے تبدیل ہو گیا ہر وقت چھڑ چڑا رہتا وہ اتنا گستاخ بھی نہیں تھا کہ بے جی کی اجازت کے بغیر ہی چلا جاتا لیکن پھر بھی غصے میں تھا کہ آفے بے جی اجازت کیوں نہیں دے دیتی کیوں اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں وہ چھڑ چھاڑ پر علچنے لگتا ربیا کو تھپڑ ٹکا دیتا اور ریڈنگ کرتے ببلے کو نظرانداز کر جاتا بابی سے بھی خفا رہتا اس کی بھوک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی وہ گھر میں گستا تو سیدھا اندر چلا جاتا بے جی نے میتھی آلو گرم کر کے ٹری لگا رکھی تھی وہ اسے آوازیں دے دے کر تھک گئیں جاؤ مہا اس سے کہو کہ آ کر کھانا کھالے وہ بہت تھکا ہوا تھا سو گیا ہے پھر بھی بلالو رات کو خالی پیٹ سونا نہیں چاہیے دروازہ سامنے ہی تھا لیکن اسے کھٹ کھٹ آنے اور کھولنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی معلوم نہیں کون سا آتش فشاں دہک رہا ہے جو ایک تھماکے سے پھٹے اور اپنی لپیٹ میں لے لے آج کل اس کا مزاج بھی تو حد سے زیادہ پکڑا رہتا ہے اس لڑکے کی وجہ سے گھر کی فضا مکتر ہو رہی تھی ایک سر جنگ جاری تھی مہا نے ہلکا سا دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا وہ کرسی پر پاؤں پھیلائے شکس خوردہ اور انجیدہ پیٹھا تھا تم سو رہے تھے تم سے مطلب یوں مخاطب کر رہا تھا جیسے وہ اس کی دشمنیں اول ہو حالانکہ وہ اس سے التجاب ہی نہ کر سکتی کہ یہ دشمنی تم خود سے کر رہے ہو بیجی کو دکھ دے کر تم کبھی خوش نہیں رہ سکوگے کیا پکایا ہے میتھی آلو اس گھر میں تو کوئی دھنکی چیز پکتی ہی نہیں وہ چڑ گیا حالانکہ میتھی آلو اس کے پسندیدہ تھے مگر وہ آج کل تو خود سے بھی ناراض تھا ساری دنیا کی بات تو الگ رہی تم چلو تو بیجی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں وہ اس کے اس رات پر پاہر چلایا بے حد الٹے سیدھے مو بناتے ہوئے کھا رہا تھا بیجی بکور اسے دیکھتی رہی وہ اس سے نہ ہنجاری اور نالاکی کا شکوا بھی تو نہ کر سکتی تھی انہیں کسی سے کوئی شکوا نہ تھا اور اپنا کہا نہ ماننے اور خود سے بتتمیزی کرنے پر امو کو برا بھلا بھی نہیں کہا وہ جلدی ہاتھ کینچ کر اٹھنے لگا تو بیجی بولی اور کھاؤ پتر کہا چلے بھوک ہی اتنی تھی بیجی اس کے لہجے سے باقاعدہ خفقی کا اظہار ہو رہا تھا وہ خاموش ہو گئی اور چپ چاپ پلنگ پر لیٹ کر چھت کو گھوڑنے لگی صبح ناشتے پر ہی بیجی نے کہہ دیا بے حد سکون سے تم چلے جاؤ امو تمہیں روکنا میری نادانی تھی وہ گمسم رہ گیا اپنی جگہ پر پتھ کی طرح ساکن گنگ لیکن اممہ کتنی دیر بعد اس میں لرزش ہوئی آپ خفا ہو کر تو نہیں کہہ رہی کتنی عجیب بات تھی وہ خود سب سے خفا رہنے والا بیجی کی خفقی کے پارے میں استفسار کر رہا تھا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میں کسی سے خفا نہیں ہوں یہ بھی مت سمجھنا کہ میں تمہیں سزا دے رہی ہوں شاید میں ہی زد میں آ گئی تھی ہاں زد صحیح تھی یا غلط یہ الگ بات ہے اب کے سارے فیصلے تم خود کرو گے مجھ سے مشورہ مانگنے یا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اب ماشاءاللہ سے تم جوان ہو میرے مشوروں کی کیا ضرورت میں نے تمہیں اختیار دیا جاؤ چلے جاؤ وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا بے جی کا یہ انداز وہ ماں کی محبت کے بغیر نہیں جی سکتا تھا وہ اتنی بڑی سزا کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا نہیں بے جی میں یوں ہرگز نہیں جاؤں گا اس کا سارا جوش سارا غصہ دودھ کے عبال کی طرح بیٹھ چکا تھا اس سے کہہ دو ماہا کہ چلا جائے مجھے اس کی ضرورت نہیں بے جی پلیز آپ اس طرح مو نہ موڑیں اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے ڈانٹیں گالیاں دیں برا بھلا کہیں مگر اس طرح تو مہا کو غصہ آ گیا کس معصومیت سے کہہ رہا تھا کہ اگر میں غلطی پر ہوں تو کیا یہ نہیں جانتا تھا کہ بے جی اسے دیکھے بغیر سانس تک نہیں لے سکتی کہ جا وہ اتنی دوریاں پیدا کر رہا تھا سانس سمندر پار جانا چاہ رہا تھا پھر میں کیا کروں وہ چنچلا گیا بے جی کا حکم مانو یہی رہو نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ پھر پٹری سے اترنے لگا بے جی نے مو پھیڑ لیا چند لمحے تو وہ سب کے چہرے دیکھتا رہا پھر لمبے لمبے ڈک پھرتا باہر نکل گیا شفو اور صفو وغیرہ تو بہت دن پہلے ہی جا چکی تھی منان جس دن ان سب کو لینے آیا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی وہ ساہیوال چلی گئی تھی اور اب اممو بھی دو دن سے غائب تھا معلوم نہیں بدیس چلا گیا تھا یا یہی پر تھا کوئی خیر خبر نہیں تھی وہ سب بے حد پریشان تھے بے جی نے تو مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی بس ہما وقت وظیفے پڑھتی رہتی یا تصویق کے دانے گراتی رہتی ماہ کا دل دکھ کر رہ جاتا جوان اولاد نافرمان نکلے تو ماہوں کی کمر ٹوٹ جایا کرتی ہے ان دنوں گھر پر پرحول سناٹوں کا راج تھا سبیر بھئیہ صبح کے گئے شام کو لوٹتے بھابی اور وہ ادھر ادھر پنصروف رہتی اور بچے خود میں مگند منان بھی بہت دن ہوئے نہیں آیا تھا کیوں نہیں آیا آ جاتا تو بے جی کا ذرہ کی ذرہ دل تو بہل جاتا ماہ ترکاری کاٹتے ہوئے سوچ رہی تھی بے جی پچھلے دنوں جتنی خوش تھی اب اتنی ہی رنجیدہ اور اداس تھی اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی پروردگار دروازہ بجا تو وہ چھریو اور ترکاری چھوڑ چھا ٹیوری کی جانب لپکی شاید امو آ گیا ہو مگر سامنے تو منان موجود تھا اپنی تمام تر وجاہتوں سمیت اسے یوں لگا جیسے برسوں بعد اس خر پر بادلوں کا سایا ہوا ہو ورنہ کڑی تھوپ میں تو اس کا وجود سے لگ کر رہ گیا تھا اندر آنے کو نہیں کہیں گی آپ؟ آپ اتنے دنوں بعد آئے بے اختیار لپوں سے پچھل گیا آپ کو انتظار تھا کیا؟ وہ بے جی بہت پریشان ہیں کیوں؟ خیریت تو رہی وہ بے جی کی جانب لپکا وہ باورچی خانے میں چلی آئی چائے بنانے چائے کے برطن ٹری میں لگاتے ہوئے اس نے کھڑکی ہس لافوں سے سہن میں دیکھا بے جی کسی بات پر مسکر آ رہی تھی وہ خوش ہو گئی دل پر بڑا بوت سرکنے لگا یا اللہ اس لڑکے کے پاس کیسا جادو ہے کہ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹیں لے آتا ہے لیکن خود مسکرانے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے منان تم اس گھر کے بہت سے بندوں کے لیے راحت کا باعث ہو تمہارے آجانے سے خوشیاں آ جاتی ہیں ہم کونوں خودروں میں چھپ جاتے ہیں تو پلیز آتے رہا کرو تاکہ کچھ تو زندگی کا احساس واقعی رہے وہ چائے دے کر آئی تو وہ بے جی کو ڈھارس دے رہا تھا کہ وہ اموں کا پتا کرے گا اور اگر یہ ہوا تو کان سے پکڑ کر لے آئے گا اور ایسی ڈانٹ پلائے گا کہ آئندہ کبھی ملک بدر ہونے کا سوچے کبھی نہیں سب کے غموں پر دکھوں پر مرہم رکھتے تھے ہو منان لیکن میرا زخم ہی تمہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا وہ پیڑے پر بیٹھ کر اس پر نظریں جمائے جمائے سوچنے لگی اور پھر وہ اٹھ کر چلا آیا اس کے قریب یہ جگہ بہت پسند ہے آپ کو یہاں سکون ہے سکون تو غیر اس گھر کے چپے چپے میں ہے جو اب مادوم ہو چکا ہے وہ افسرگی سے بولی آپ امو کی وجہ سے فکر مند ہیں بے فکر رہے ہیں میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا وہ خاموش ہو گئی وہ اس کے قریب تھا ایک مانوس سے خوشبت تھی کچھ جانی انجانی دھڑکنیں تھی کبھی مجھے بھی ڈھونڈنے کا سوچا تم نے منان اس نے بمشکل تمام اپنی پلکیں اٹھا کر منان کی جانب دیکھا جس کی بے حد روشن روشن گہری آنکھیں سامنے دیوار پر مرکوز تھی آپ کچھ اور لینا پسند کریں گے فرار حاصل کرنے کے لیے چھوٹا سا جملہ اکثر کام آتا ہے کیسا فرار ماحول سے فرار مجھ میں ہر بات کا سامنا کرنے کی حمد ہے منان صاحب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کیسا سوال یہی کہ میرے بارے میں کیسی رائے رکھتی ہیں آپ کیونکہ بقول آپ کے تنہابندے بے حد انجی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اپنی بات پر میں آپ کی قائم ہوں اس بات کی سچائے خود ہی ناپ لیجے یہی کام تو مجھ سے نہیں ہو پاتا اسے آپ میری بستلی کہ لیں یا پھر اندر کا خوف اب دیکھیں نا محبت جیسے عرفہ جذبے سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کوئی بچ نہیں سکتا لیکن میں فروق سا گیا لیکن آپ مجھے بھی ایک لڑکی بہت اچھی لگتی ہے میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے کہنے ہی پاتا کون ہے وہ ہے ایک آپ اسے نہیں جانتی بے حد عزیز ہے وہ مجھے مختصر سے جواب تھا جو سنسناتا ہوا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گیا آنکھیں آپ یہ آپ نمکین پانیوں سے گیلی ہو گئیں اس کی سماعتیں تو کچھ اور ہی سننے کی منتظر تھی اس کا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی ایسی بات کہتے گا جس سے اسے کوئی راستہ کوئی منزل مل جائے گی لیکن شاید وہ یہ بات بھول جاتی تھی کہ وہ اس کی منزل قطعی طور پر نہیں ہو سکتی وہ تو یہاں آنے سے پہلے ہی محبت کی چوٹ کھایا ہوا ہے تب ہی تو اس کی بے حد کہری کہری نگاہوں میں اس نے ہمیشہ استراب کے سائے رولتے دیکھے تھے چہرے پر اثر سنجید کی دیکھی تھی جو اب تک پر قرار تھی آپ خاموش کیوں ہو گئیں میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیتے تو میں اس تک آپ کے جذبات پہنچانے کی کوشش کر دی کتنا مشکل تھا یہ سب کرنا جو اس نے کہہ دیا تھا اس شخص سے اس نے محبت ہی نہیں بلکہ اشت کیا تھا وہ اس کے دل کی سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا روح کا مطلوب اور زندگی کا حاصل تھا اسے کھونا خود کو کھونا تھا نہیں مسمہہ محبتیں سندیسہ پھیج کر نہیں جاتی یہ جذبے تو آپ ہی آپ دلوں میں جنم لیتے ہیں اور پھر سارے وجود کو گرفت میں لے لیتے ہیں میرے نزدیک یہی محبت کی میراج ہے اسے واقعی یہ دکھ تھا کہ وہ لڑکی اس کے جذبوں کو محسوس کیوں نہیں کر لیتی ضروری تو نہیں تھا کہ وہ لبوں سے کچھ ادا کرتا تو دب محبت کی سمجھ اف کیا میں ساری زندگی تنہا رہوں گا جبکہ اس کائنات میں کوئی بھی تنہا نہیں ہے اسے شیلے کی پویم یاد آگئی جس کا مفہوم کچھ یوں تھا چشمیں دریا میں متقم ہو جاتے ہیں اور دریا سمندر میں بہشت کی ہوایں مل جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے ایک شیری اور دلکش جسپے میں دنیا میں کوئی بھی تنہا نہیں تمام اشیاء ایک خدائی کانون کے تحت ایک دوسرے میں متقم ہو رہی ہیں تو پھر میں کیوں اس سے نہیں مل سکتا مننان چلا گیا اور وہ چپ پیٹھی رہ گئی وہ بے حد بجی بجی تھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے کچھ نہیں کہے گی کبھی بھی چپ چاپ یاکوک کے ساتھ چل دے گی بے جی کی خواہش پر لیکن اس مننان پر کبھی بھی اپنے جسپوں کو آشکار نہیں کرے گی اسے نسوانیت کی حد تک منظور نہیں وہ کیوں اپنے آپ کو ارزاں کرے کیوں کر اپنا تماشا بنوائے جبکہ وہ سب کچھ معلوم ہو جانے پر بھی اس کا نہیں بن سکتا تھا وہ تو کسی اور کی یادوں میں خود کو سلگاتا تھا وہ جانتی تھی کہ دھرتی اور گگن کا ملاب ممکن نہیں پھر بھی دل کے کسی کونے میں بڑی شدید خواہش شبھرتی رہی کہ وہ مسکراتا ہوا چلا آئے اور اس سے کہے ماہا میرے سپنوں پر کسی دوسری لڑکی کا نہیں بلکہ تمہارا راج ہے کیسی پاگلوں والی سوچیں تھی اس کی وہ تلخی سے مسکراتی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان دنوں ہر بندہ ہی نا کرتا گناہوں کی سزا پھگت رہا ہے یا پھر خود ہی سزا تجویز کر لی تھی ہر ایک نے اپنے لیے ہر کوئی یوں چپ چپ خود میں گم پھرتا جیسے ذرا سی آواز نکالنے پر جانے کیسا توفان آ جائے گا منان حضب وعدہ امم کو نہ لا سکا تھا بے جی ہر نماز کے بعد اس کر کے خوشیوں کے لیے دعا کر دیں اور امم کے لوٹنے کی جانے کن فضاؤں کا باسی تھا وہ کوئی خیر خبر ہی نہیں تھی بے جی صبح سے بیٹھتی تو ان کی عبادت رات کو ختم ہوتی اور پھر کھانا کھانے کے بعد صبح تک کے لیے سوشنوں میں مصروف ہو جاتی اس دن فیزی مامو کے ہمراہ ممانی کو دروازے پر دیکھ کر اس کا دل چاہا جی کھول کر روئے انہیں بتا دے کہ وہ ان کے خر خوش نہیں رہ سکتی یا خوب اسے پسند نہیں تھا لیکن اس کی پسند اور ناپسند کو کہاں تخل تھا فیصلہ تو ہر حال میں بے جی کو ہی کرنا تھا اور ان کے فیصلے سے وہ آگاہ تھی بھلا خونی رشتوں سے بڑھ کر بھی کسی اور کو ترجیح دی جا سکتی ہے مامو ممانی کے آ جانے سے گھر میں سراسی حلچل کا گمان گزرا تھا کئی دنوں کا چھایا سکور ٹوٹا تھا وہ کمرے کی جھار پونچ میں مصروف تھی کہ ممانی اندر چلی آئیں ہاتھ میں کوئی پیکٹ تھا کام ہو رہا ہے بیٹی جی کیے لو انہوں نے پیکٹ اس کی جانب بڑھایا وہ ہچکچا گئی یہ کیا ممانی تمہارے لئے لائی ہوں ایک سوٹ پیس ہے رنگ یاکوب نے منتخب کیا ہے کہتا تھا کہ گلاوی رنگ تم پر بہت اچھا لگتا ہے اس نے بدرقت پیکٹ تھام لیا وہ خوف زدہ ہو گئی کیا خود پر جبر کرنے کا وقت آ گیا اور اور اگر وہ انکار کر دے تو نہیں وہ نافرمان نہیں ہے اممو پہلے ہی بیجی کو وہ حد سے زیادہ دکھ دے چکا ہے وہ بیجی کو دکھ نہیں دے گی اور پھر نافرمانی کی سزا بھی تو بہت کڑی تھی بیجی سے الہت کی وہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی ان کی محبتوں سے محرومی کا مطلب خود اپنی صلیب اٹھائے پھرنا تھا لیکن منان اس سے لگاؤ محض نادانی تھی یک طرفہ نادانی اور پھر اس کی یادوں کا خزانہ ہی کافی تھا عمر بھر کے لیے شنو اور صفو کیسی ہیں ممانی ساکت وجود میں زندگی کی حرارت اپری مزے میں ہیں تمہیں بہت یاد کرتی ہیں انہیں بھی لے آنا تھا اب تو ایک ہی بار آئیں گی تمہاری شادی پر وہ آنکھوں میں نمی لیا آگے پڑھ گئی کہ اب یہی نمی ان آنکھوں کا مقدر تھی شام کو منان آیا تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ افسردہ اور دل کرکتا تھی بھابی نے بتا دیا تھا کہ مامو اور ممانیوں سے بیجی سے مانگنے آئے ہیں اس لیے وہ سیدھا اس کے پاس چلا آیا میں کیا سن رہا ہوں مہا کیا وہ میتھی کی پتیاں چنتے ہوئے بولی تمہارے مامو کی آمد کا مقصد آپ نے ٹھیک سنا ہے اس نے بات کار دی وہ پلکیں اٹھائے بغیر جواب دے رہی تھی اس لیے اس کی جگمگاتی ہوئی پوری آنکھیں اسے خود سے کیا ہوا اہت توڑنے پر اکساتی تھی تم خوش ہو کیا سننا چاہتا تھا وہ اس نے پلکیں اٹھائیں شاید وہ خود پسند تھا چاہتا تھا کہ سب ہی اس کے گنگائیں یقینا وہ اپنی شخصیت کے دلسم سے بخوبی واقف تھا جس سے رہائی کسی توہ بھی ممکن نہیں تھی ہزاروں غائل ہوئی ہوں گی اس کی نگاہوں کی ذرا سی جنبش سے تو کیا اس سے بھی وہ کچھ اسی قسم کا اقرار چاہتا تھا اسے ایک دم ہی غصہ آ گیا یہ بے انتہا مغرور بندہ اچھا ہے ابھی تک اس کے جذبات سے لا علم ہے کیا مطلب سیدھے سادے انداز میں پوچھ رہا ہوں کیا تم راضی ہو کیوں راضی نہیں ہوں گی اور پھر انکار کی گنجائشی کہاں ہو سکتی ہے وہ میرا ماموزاد ہے جو میری غاطر پہاڑوں کو چیر ڈالے جو آسمان سے تارے توڑ لائے میں اس کے مقابل کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی گویا اس نے اس پر باور کرانا چاہا تھا کہ میں نے تمہارے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا منان پر ایک دم ہی بے پناہ تھکن تاری ہو گئی وہ خالی خالی آنکھوں سے ایک ٹک اس کی آنکھوں میں چھانک رہا تھا وہ اسے بہت زیادہ نہیں جانتا تھا لیکن اس کے چہرے پر پھیلی غصے کی سرخی تو اس کے لیے بالکل اجنبی تھی تو ایک بار پھر اسے جلا وطن ہونا تھا مزید سزا پھگتنے کے لیے پردیسی ہواوں کا مکین بننا تھا کتنی شدت سے اس کا جی چاہا کہ وہ یہیں دیوار سے لگ کر رونے لگے سارا غبار یہیں پھینک جائے لیکن مردانگی کا بھرم اپنے سامنے بھی تو رکھنا ہوتا ہے جاتے وقت اس نے ماہا سے صرف یہی فقرہ کہا میں تمہاری خوشیوں کے لیے دعا گو رہوں گا ماہا نے اسے روکنا چاہا وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کیا تم ناراض ہو کیا تم مجھ سے نفرت کرنے لگے ہو تمہاری آنکھوں کی ماند پڑتی روشنیوں کا کیا سبب ہے وہ اس کے چہرے کو دل میں رکھ کر مدتوں سے پوچھ رہی تھی اتنے دنوں کی عبادتوں سے نکھرا یہ چہرہ وہ نہیں تھا وہ پوچھ کر تسلی کرنا چاہتی تھی اور ساتھ میں بتا بھی دینا چاہتی تھی کہ میں یاکوب کو نہیں بلکہ تم پر کسی اور کو کبھی بھی ترجی نہیں دے سکتی مگر اب کیا بچا تھا غصے کے سبب مو سے نکلنے والے الفاظ پچتاوا بن گئے تھے رات بھابی نے منان کے ایک دم چلے جانے کا سبب پوچھا تو وہ ٹھنگ سے کوئی جواب بھی نہ دے سکی یاکوب کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا جو بزرگوں کی مرضی وہ نافرمانی کی سازہ سے خوف زدہ تھی اور تمہاری کوئی مرضی نہیں بھابی نے اسے ٹرٹولا اس نے نظریں چرالی نہیں ان کی کھوشتی نظروں کو دھوکہ دینا بہت مشکل تھا وہ خواہ مخان تو پٹے کا گونا انگلیوں پر لپیٹ تھی کھولتی رہی کیا اس سے کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہے کیا وہ دل کی بات چھپا کر خود پر ظلم کر رہی ہے لیکن یہ ظلم اور ظلم سے کہیں بہتر تھا جو وہ انکار کی صورت میں بیجی پر ڈھاتی اور پھر کیا پتہ وہ اس انکار پر اموں سے زیادہ سزاوار ٹھہرے اور بیجی کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کھو دے پھر وہ زندگی پر خود پر لانت پھیجتی رہے کہ اس نے بیجی کے حکم سے روکردانی کیوں کی کتنے ہی لوگ ناپسندیدہ لوگوں سے شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی بسر کر لیتے ہیں منان اموں کو لے آیا تھا وہ بیجی کے ختموں سے لپٹ گیا بیجی مجھے ماف کر دیں میں نے آپ کا دل دکھایا وہ بچوں کی طرح رونے لگا بیجی سے دوری اس گھر سے دوری اور اتنے پیاروں سے دوری کے بعد اسے احساس ہو چلا تھا کہ وہ ان سب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا وہ جانتا تھا کہ بیجی بے انتہا خفا ہوں گی اس لئے گھر میں داخل ہونے سے در رہا تھا خوف زدہ تھا کیا پتہ بیجی ماف نہ کریں اسے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے گھر سے نکال دیں لیکن منان نے دھارس بندھائی یار خبراتہ کیوں ہے ان کے پاؤں پکڑ لینا ساری خفکے پھول جائیں گی منان کو وہ اچانک ہی شاپنگ سینٹر میں نظر آ گیا تھا بس زبردستی ہی کار میں ڈال کر گھر لے آیا وہ بہت شرمندہ تھا سب کا سامنا کرنے کی اس میں حمد نہیں تھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا ایسے میں منان نے اسے گھنٹا پھر لیکچر پہ لیا ماں کی محبتوں پر روشنی ڈالی اپنے تنہا ہونے کی مثال دی تب اسے احساس ہوا کہ بیجی کی تھنڈی چھاؤں سے جدہ ہونے کا فیصلہ کس قدر غلط تھا ایک وہ تھا جو خدا کی اس نعمت کو نادانی کے سبب ٹھکرا رہا تھا ان قدموں کی جنت سے دور ہو رہا تھا اور ایک منان تھا مجھے ماف کر دیں بیجی وہ ان کے پاؤں چھوڑ ہی نہیں رہا تھا بیجی کی بھی آنکھوں سے آنسو روان تھے میں تم سے ناراض نہیں ہوں میں آپ کو کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بیجی ساری عمر انہی قدموں میں پڑا رہوں گا اس کی جذباتیت پر دور کھڑی ماہا اور بھابی کے آنکھیں بھی گیلی ہو گئیں صبح کا بھولا شام کو کھر لوٹ آیا انہیں اب کسی سے کوئی شکوانے ہی تھا تم اتنے دن رہے کہاں وہاں بھی میں ایک لمحے آپ کی یاد سے غافل نہیں رہا بیجی جب خوب اچھی طرح امم کو پیان کر چکی تو قریب کھڑے منان کا خیال آیا یہی بچہ تو ان کے گمشدہ سپوت کو ڈھونڈ کر لیا تھا ایسا فرما بردار اور پیارا بچہ بیجی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ایک بات کہوں پتر حکم بیجی وہ حد سے زیادہ سعادت من تھا مجھے اپنی ماں تسلیم کر لو سچ مجھ کی ماں میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا پتر نہ ہی تمہاری پرورش کی لیکن پھر بھی میں تمہیں اپنا بیٹا بنا کر اپنی ممتہ کی تسکین چاہتی ہوں بیجی کے آنکھیں پھر گیلی ہو گئیں وہ حیرت و مصررت سے ساکت کھڑا تھا خدرت کی طرف سے ایک دم ہی اتنے بڑے انام کی توقع نہیں تھی بیجی اس کی اپنی ماں اہ کتنا کتنا نہیں تڑپا تھا وہ اسے ایک ہستی کے بینا کیا اس کی سزا کی مدد ختم ہو رہی ہے کیا جزا کا دور شروع ہو رہا تھا کیا تکتیر کی خوشیوں میں اس کا بھی کچھ حصہ بن گیا تھا وہ جو بے مقصد جیے چلا جا رہا تھا وہ جس کی زندگی کا کوئی فلسفہ نہیں تھا تو اب زندگی کو ایک مقصد مل گیا تھا جینے کا جواز پیدا ہو گیا تھا کیا سوچنے لگے پتر کیا یہ غریب ماں قبول نہیں بے جی کی بات پر وہ تڑپ کر ان کے قریب دو سانوں ہو بیٹھا اور ان کے ہاتھ تھام کر بولا بے جی میں میں اتنے بڑے انام کا حق دار نہیں ہوں میں تو بہت گناہکار ہوں تو پھر قدرت کیوں اس انداز میں مجھ پر مہربان ہو گئی شدت جذبات سے اس کا سرخ و سفید رنگ مزید سرخ ہو رہا تھا بے انتہا روشن روشن آنکھیں سبتے گریہ کے سبب لا لنگارہ تھی تم اس سے بھی بڑے انام کے حق دار ہو بیٹا لیکن میری اتنی استطاعت نہیں کہ میں تمہاری شان کے مطابق نہیں بے جی مجھے آپ کے ممتہ کا بیش بہا خزانہ مل گیا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے کبھی کبھی میں سوچتا تھا بے جی کہ ماں کیسی ہوتی ہے لیکن آپ کو دیکھ کر احساس ہو رہا ہے کہ ماں بھی خدا کی طرح مہربان اور شفیق ہوتی ہے میں بے جی میں الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے ماں نے دیکھا کہ وہ بہت بے جین تھا بہت مصطرب لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے آنکھوں کی روشنیوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا خوشی اس سے سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی خوشیاں سمیٹنے کا گر نہیں آتا تھا اسے شاید رات کھانے پر بڑی ہی شاندار محفل جمی سبھی چہک رہے تھے مصورتوں سے سرشار تھے بے جی بہت دنوں بعد پر سکون تھی اس گھر کے درو دیوار سے سنناٹا مادوں ہو گیا تھا زبیر بھائیہ اور مننان کے قہفتے گونج رہے تھے ماں نے پہلی بار اسے ہستے دیکھا تھا قہفتے لگاتے دیکھا تھا ہسنے سے اس کی پھوری آنکھوں میں ہوویدہ جگنوں مزید چمکنے لگتے پیزی مامو اور ممانی بھی خوب باتیں کر رہے تھے سبھی خوش تھے لیکن اس کے اندر اپی تک سنناٹوں کا راج تھا ارے کوئی ہے جو مجھے بھی مسکرانہ سکھا دے میرا معاملہ سلچا دے کیا زندگی کی خوشیوں میں میرا کوئی حصہ نہیں گھر کی فضا پہلے کی طرح ہو گئی تھی خوشکوار اور پر مسررت اب تو ایک اور ہنگامہ بھی جاگ اٹھا تھا اس کی شادی کا ہنگامہ ربیہ صبح سے ڈھول لے کر بیٹھتی اور شام تک مہندی کے لیے دوسری پارٹی پر حملے کی تیاری کرتی اس کی سہینیاں بھی چلی آتی بیجی خوشی سے بے حال تھی ان کے گھر کا مقدر ایک مدد بعد چمکا تھا امو بھی ربیہ کے ساتھ مل جاتا تبلے پر بیٹھ کر نئے نئے راک نکالتا بے ہنگام میوسک پر بریک ڈانس کے الٹے سیدھے سٹیپ کرتا لیکن ماہا کو بھابی اور بیجی کی نیلی پیلی تیاریوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی خوشی کے گیت اسے سوگ میں ڈوبے ہوئے لگتے وہ چھے چھاڑ پر الچنے لگتی مو پھولا لیتی اسے کوئے میں دھکیلا جا رہا تھا اور یہ سب خوشیاں منا رہے تھے فیضی مامو اور ممانی اپنے گھر لوٹ گئے کیوں انہیں بھی تو کچھ انتظام کرنا تھا اس دن امو نے اتنا ریکارڈ لگایا کہ وہ پوری طرح چڑ گئی پلیز امو مجھے بےہودہ مزا قطعی پسند نہیں لو بھائی یاکو بھائی کو بےہودہ کہہ رہی ہیں یہ اپنے ہونے والے شوہر نامدار کو افسوس کیا زمانہ آ گیا اب اسے یہی حال ہے تو شادی کے بعد تو بکومت وہ دھپ دھپ کرتی کمرے میں آ گئی بے جی نے ماتھے پر ہاتھ کا چجہ بنا کر بغور اسے دیکھا مہا پتر ادھر تو آ جی بے جی تو خوش تو ہے نا بے جی کے پروش افقت لہجے پر اس کی آنکھیں بھر آئیں اب پوچھ رہی ہیں جب وقت ہی نہیں رہا جواب دے پتر آپ تو خوش ہے نا بے جی تو میری خوشی اور ناخوشی کو چھوڑ اپنی بتا میرا ارادہ تو تجھے منان سے بیانے کا تھا اے کتنا سادت مند بچہ ہے خود اس نے اپنے موں سے تیرا ہاتھ مانگا میں بھی خوش تھی پر تیرا رجان نہیں تھا بے جی افسردہ ہو گئی وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھے گئی خدایہ یہ سب کیا ہے میرا رجان وہ بڑی دقت سے کہہ رہی تھی ہاں امبر نے کتنی ہی بار منان کا ذکر کیا مگر تجھے تو اس کا ذکر تک سننا پسند نہیں تھا البتہ یاکوب کے سلسلے میں تو چھپ ہو جایا کرتی تب ہم نے یہی نتیجہ نکالا کہ تو وہاں خوش ہے اس کا گلہ بند ہونے لگا جی چاہا چیخ چیخ کر ساری دمیہ سر پر اٹھا لے اپنا موں نوچ لے اسے بھاپی پر حیرت تھی کہ انہوں نے اس سے کھل کر بات کیوں نہیں کی اس کے دل میں آتش فشاں سپھٹنے لگا بے جی نے دیکھا اپنا آپ چھپا رہی تھی حالانکہ ماں سے چھپنا اتنا آسان نہیں ہوتا وہ اٹھ کر چھپ چاپ باہر نکل گئی بے جی کی نظر اس کے بے ڈول قدموں پر تھی وہ چل نہیں رہی تھی شاید گر رہی تھی اور گر کر سنبھل رہی تھی انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ خوش نہیں تھی انہیں اپنے غلط فیصلے پر رنسہ ہونے لگا ماہا روئی دھوئی نہیں چیخی چلائی نہیں وہ اس طرح نظر آتی جیسے کچھ بھی نہیں ہوا کوئی بڑا انقلاب آیا ہی نہیں کھانا پکاتی ببلے سے کھیلتی گھر کے کام میں بھاوی کا ہاتھ پٹاتی ربیہ کا خیال رکھتی وہ جان گئی تھی کہ اس پر سکون تھنڈے دل کے پیچھے کون سا الاؤ دہک رہا ہے وہ گھنٹوں تخت پر لیٹی اس کے اوٹتے قدموں کے درمیان کے فاصلے کو جیسے گنتی رہتی مننان آیا تھا لیکن بے حد افسردہ اور بجھا بجھا تھا شیف بھی پڑھا ہوا تھا بے جی نے آنکھیں چھوٹی کر کے ایک بار پھر حالات کا جائزہ لیا اور برامدے سے گزرتے ماہا کو دیکھا جس کے چہرے پر حد سے زیادہ سکون تھا لیکن آنکھوں میں ہزاروں توفان چھپے تھے مننان پتر حکم بے جی تم نے محسوس کیا ماہا خوش نہیں ہے آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں بے جی وہ بے حد ڈسٹرپ تھا اس کھڑی کا پل پل انتظار کر رہا تھا جس نے اس کی مطا عزیز کو اس سے جدہ کر دینا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اس لمحے وہ اس ظالم شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گا وہ قصوروار نہیں تھا گناہکار نہیں تھا لیکن مغتر نے اسے ہی سزا کے لیے چن لیا تھا پچھلی راتیں کتنی دویل اور لمبی ہو گئیں تھیں کاٹے نہیں کٹتی تھی ہر طرف ٹرہ دینے والی خاموشی تھی اپنے دل کے درو دیوار سلپٹس ناٹوں سے وہ ہال جاتا بے حد دل کرفتہ ہو جاتا وہ ساولی سی سادہ لڑکی خود سے کتنی قریب لگی تھی نگاہوں میں سمائی تھی سوچوں کو اچھی لگی تھی لیکن وہی چھینی جا رہی تھی اگر کوئی یہ بتا دے کہ فلاں دن تمہاری موت واقع ہو جائے گی اس کے بعد سب کچھ تم سے چھین لیا جائے گا تو کوئی کس طرح اس دن کا سامنا کر سکتا ہے تو اس میں بھی ہمت نہیں تھی اس کا سامنا کرنے کی جس دن اس کی محبوب ہستی نے اس سے جدا ہو جانا تھا محبت کی عمر تھوڑی ہوتی ہے اور پھر یہ قسمت والوں کو ملا کرتی ہے وہ کبھی خوشکمان نہیں تھا اس نے کبھی خود کو قسمت کا دھنی تصور نہیں کیا تھا مہا وہ اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا مہا محبت کی عمر تھوڑی کیوں ہوتی ہے وہ خاموش رہی سر چھکائے بیٹھی رہی البتہ بہت سارے آنسو آنکھوں میں تیر گئے ایک بات کہوں آؤ ہم کہیں چلے جائیں کہاں یہاں سے بہت دور ایک ایسی دنیا میں جہاں جدائیوں کا خوف نہ ہو کچھ کھونے کا خدشہ نہ ہو ٹپ 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 آنسو فرش پر گرتے چلے گئے منان سر پر کھڑا تھا وہ آنسو پہنچنا نہیں جا رہی تھی وہ ہاتھ اٹھا کر آنکھوں تک لے گئی تو اس کی چوری پکڑی جائے گی اس نے خاموشی سے آنسووں کو بہنے دیا کتنی دیر بعد اس حقیقت کا ادراک ہوا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح اس کی چاہت میں سلگ رہا تھا اس کی سوچوں کا مہور وہی تھی اس بندے کے اندر کتنی گہرائی تھی وہ اپنے جسموں کو خود سے بھی چھپا کر رکھنے کا عادی تھا مہا پلیز کچھ تو کہو کوئی مشورہ دو میں کیا کروں میں تم سے دست پردار نہیں ہو سکتا اب کچھ نہیں ہو سکتا منان تم انکار کر دو میں بیجی کو دکھ نہیں دے سکتی ان کا مان نہیں توڑ سکتی ہم اپنی مرسی سے زندگی گزارنے پر قادر کیوں نہیں اس نے جنجلا کر ہتھیلی پر مکہ مارا ہمیں اتنی آزادی تو ہونی چاہیے کہ ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں سارے عذاب ساری پریشانیاں سارے خوف پھلا کر ایک دوسرے کے ہو سکیں اس نے اس بندے کو دیکھا جو اب اسے اپنی چاہتوں کی شدتوں سے آگاہ کر رہا تھا لیکن جس کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا کہ پانی تو سر سے گزر چکا تھا میں بات کروں گا بیجی سے نہیں منان وہ جلدی سے بولی کیوں نہیں انہیں دکھ ہوگا اور پھر میں انہیں دوسروں کے سامنے شرمندہ نہیں دیکھ سکتی وہ مامو کو سبان دے چکی ہیں تو پھر کیا کریں اپنی قسمت پر شاکر ہو جائیں اور تسلیم کرنے کے ہمارے مقدر میں یہی تھا مہا مہا اس کی آواز درد سے پھر گئی چند لمحے تو وہ اپنی جگمگاتی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر پلٹ گیا وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک پڑی محبت مل گئی تھی لیکن دسترس سے دور تھی اس شام وہ سب فیضی مامو کے غیر متوقع آمد پر حیران رہ گئے شادی میں ایک ہفتہ تھا اور وہ کافی سے زیادہ خفا خوا لگ رہے تھے میں تمہارے خط کے جواب میں دوڑا آیا ہوں خرشید یہ کیسا مزاق ہے فیضی مامو بیجی سے مقاطب تھے خط کے مفہوم کی تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی فیضی بیجی پرسکون تھی وہ سب ان کے گرد جمع تھے کبھی فیضی مامو کے غسیلے چہرے کو دیکھتے تو کبھی بیجی کے مطمئن انداز کو مہا باورچی خانے کے کھڑکی سے لگی کھڑی تھی میں انکار کی وجہ جاننا چاہتا ہوں اپنے سامنے موجود لڑکے کو نظر انداز کرنا میری غلطی تھی یعنی وہ سب دمروں کے کھڑے تھے مہا خالی و ذہن سے یہ ساری کاروائی دیکھے گئی میں اپنے بچوں کا دل نہیں توڑ سکتی کوئی ماں اتنی ظالم نہیں ہوا کرتی کہ اپنے جگرگوشوں کے دامن میں پھولوں کے بجائے کانٹے پھر دے تھنڈے دل سے سوچو فیضی جس جگہ تمہارے بچے نہ خوش ہوں ان کی مرضی نہ ہو تم کیسے سبردستی کر سکتے ہو بیجی تسبیح دانے گراتی ہوئی کہہ رہی تھی فیضی مامو چھپ ہو گئے شاید ان کی سمجھ میں بیجی کی باتیں آ گئیں تھیں وہ دھن کے اس پار بیجی کو دیکھے گئی کتنی عظیم ہوتی ہیں یہ مائیں بچوں کے درد کو بینہ کہی ہی محسوس کر لیتی ہیں خوشی کے بے پایاں احساس کے تحت وہ کھڑی نہ رہ سکی وہیں زمین پر بیٹھ گئی وہ کچھ کچھ خبرائی سی تھی لیکن ایک سرشاری اور مستی کی جز پھری قیفیت اس کے پورے وجود پر تاری تھی خوشبوں نے اس کے اطراف کھیرہ ڈال لیا تھا یقین نہیں آ رہا تھا کہ گم گشتہ خوشیاں اس طرح اچانک چھولی میں آن گریں گی تو بیجی پھر شادی ملتبی امم پوچھ رہا تھا نہیں اسی دن ہوگی صرف دولہ دوسرا ہوگا تمہیں منان کو یہ کچھ خبری سناوں بیچارہ محبت کی ناکامی پر افسردہ ہوگا زبیر بھئی آہاں سے ہاں ضرور وی آئی پی تو وہی تھے بھابی کہہ رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی واقعی وی آئی پی تو وہی تھا سارے خوف سارے خچے دم دبا کر پھاک گئے تھے موسم نے چولہ بدل لیا تھا دور خزاں گزر گیا تھا اور اب بہار مقدر تھی یہ نوول تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاصر ہوتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ